موسیقی زکر جب شاہ مدینہ کا قبو کرتے ہیں خرقہ پوشان حرم تیرہ شبی کے دامن اپنے چہرے کے اجالوں میں رفو کرتے ہیں میں بڑے ہی دبو احترام کے ساتھ اپنے بڑے بھائی علی وقار جناب شمیم امیٹوی صاحب سے ملتمیسوں کہ وہ آئیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی عقیدتوں کا خیرات پیش کریں پلن دعویٰ سے درود پڑھیں سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بارگاہِ خیر الانام میں ناتِ پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حمد کے چار مصرے آپ کے حوالے کر دوں اس کے بعد ناتِ پاک کا ایک مطلعہ اور چند شئے ملاجہ فرمایا جائے تبتے سہراؤں میں بھی پھول کھلا دیتا ہے تبتے سہراؤں میں بھی پھول کھلا دیتا ہے چاند کو حسن ستاروں کو پھول کھلا دیتا ہے اور بہتے دریاؤں کی تغیانی ہے دم سے تیرے بھول کھلا دیتا ہے زرہ زرہ تیرے ہونے پھول کھلا دیتا ہے پھول کھلا دیتا ہے پھول کھلا دیتا ہے پھول کھلا دیتا ہے جو ذکر مصطفی کر رہا ہے جو ذکر مصطفی کر رہا ہے اور یہ شئے بھی ملاجہ فرما لے نبی کی زندگی کا آئی نہ ہی نبی کی زندگی کا آئی نہ ہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے نبی کی زندگی کا آئی نہ ہی ہماری رہنمائی کر رہا ہے یقیناً حق ادائی کر رہا ہے اور یعقیشِ ناطفاق کا مراجہ فرما لے حضرات ہے بہت اچھے کیا کہنے شمیل بھائی؟ ذرا سا علم و دولت مل گئی کیا ذرا سا علم کی دولت مل گئی کیا نبی پر لب پشائی کر رہا ہے نبی پر لب پشائی کر رہا ہے ذرا سا علم کی دولت مل گئی کیا نبی پر لب پشائی کر رہا ہے یقیناً حق ادائی کر رہا ہے جو ذکر مصطفی کر رہا ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرما لے بھولا ہے دوستو آج کا یہ دمشان مشاعرہ اور تبی سنگیلن جو بباوں قائع شادی خانہ آبادی منطق ہوا ہے میں ببارک بات پیش کرتا ہوں علی افار جناب سغیر صاحب کو کہ ان کی عدب سے جو دوستی اور اردو عدب سے جو محبت کا ثبوت دیا ہے یہ بڑے خاص ایک چیز ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جب شادیوں کے موقع پر لہو لہاب کی بہفلیں سستی ہیں اور فاہشارہ لوگوں کو گلائے جاتا ہے اور رخص و سرور کی بہفلیں گرم ہوتی ہیں ایسے پرفتن دور میں عدب سے جو لگاؤ اور اردو عدب سے جو محبت قویتہ سے جو تیار ہے جناب سغیر صاحب اور ان کے ہم نواوں کا وہ چھلک کر سامنے آیا اور یہ قابل دید ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ شادی کے موقع پر ایک ایسی بزم کا انقاد کرنا کہ جس میں ہندوستان کے وہ محترم اور محتبر نام جو بڑی مشکلوں سے دستیاب ہوتی ہیں وہ آپ کے دیارے بلو بہار میں تشریف لیائیں ہیں دوستو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں تمام آشکانِ غزل غیسوِ غزل کے گرفتار سے میں بسط خلوص ملتویس ہوں کہ اگر میری آواز ان کی سماعت کے پردوں سے ٹکرا رہی ہے تو وہ جل سے جل اس پروگرام میں تشریف لے آئیں اور آج دستان کے کونے کونے سے جو عظیم فکریں جو عظیم خیالات آپ کے دیارے بلو بہار میں تشریف لیائیں ہیں یا کہ بات دگرے بات کی سماعتوں کے حوالے بھولے اور آپ ان کو پوری دوری سنیں گے اور بحضوز ہوں گے دوستو ہمارا یہ ترہے امتیاز رہا ہے کہ جب ہم کسی تقریب کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں جس نے لبز کن سے اس کائنات کی تخلیق کی اور پھر اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی رحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو اس اٹھارہ ہزار عالم کے لیے رحمت بنا کر لیے جا گیا ہے تو میں سب سے پہلے چونکہ وقت دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مجید کوئی گفتگو ہو تو آئیے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ناتیہ ماحول میں رکھوں گا اس کے بعد پھر غزنوں کا سلسلہ شروع ہوگا آپ کی متبرک سماعتے ہوں گی فنا ہے سب کو بسک ذات لا زوال وحی تمام خلق کو دیتا ہے بے سوال وحی مصیبتوں میں پریشانیوں میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں ہر غم میں ہے لا شریک مگر ہے شریک حال وحی حضرات میں اسے بلا کا ذہن عطا کیا ہے عظیم فکر عطا کی ہے جب یہی لبو لہجہ آپ کی تیار سے نکل کر ہندوستان کے بڑے بڑے عضلہ میں نفانہ سے چھوڑا ہو جاتا ہے نام 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 جناب شمی محمد کی صاحب کا ہے میں ناک کے کچھ شیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں یہی سے ایک خوبصورت محول بنا لیں اور آپ یہ بتا دیں کہ ہم جو ہے اردو عدب سے کتنی محبت کرتے ہیں نہ تو منقبض سے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ ایک جو خوبصورت سلسلہ ہے سب سے پہلے وہ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا غزل کے ممتاز ترین نام اور ممتاز ترین شورہ تشریف رکھتے ہیں اور شاعرات بھی تشریف لے آئی ہیں بہترین کبھی حضرات وہ بھی تشریف رکھتے ہیں تو جس کو آپ جس انداز سے سننا ہوگا اس انداز سے آپ اس کو سنے گے لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھا سرائی ہو جائے اور اس کے لئے میں یہ چاہوں گا کہ جنابِ شمیم صاحب کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں اس سے پہلے یہ شیر سنیں تمام اسٹیس پر بیٹھے ہوئے محترم اور مرتبر شورہ کی توجہ و طالب کہ حرفِ تخفی فبس حرفِ جلی کے آگے حرفِ تخفی فبس حرفِ جلی کے آگے شب کی اوقات ہے کیا ظلفِ طبی کے آگے حرفِ تخفی فبس حرفِ جلی کے آگے شب کی اوقات ہے کیا ظلفِ نبی کے آگے اور دستو کوحسارو بیابان کی تو باتیں ہیں ابس دستو کوحسارو بیابان کی تو باتیں ہیں ابس شہر بے مانا ہے طیبہ کی گلی کے آگے دستو کوحسارو بیابان کی تو باتیں ہیں ابس شہر بے مانا ہے طیبہ کی گلی کے آگے شہر بے مانا ہے طیبہ کی گلی کے آگے دے دیا دشمنِ جانی کو بھی شربت کا گلاس دے دیا دشمن جانی کو بھی شربت کے گلاس گفتگو کیا ہو صحابت کی علی کے آگے اور یہ تھا اجازے پیمبر کی ہوا ڈکڑے قمر ہلکی سی جنبش انگشت نبی کے آگے حلکی سی جنبش انگشت نبی کے آگے حضرات میں نات کے شیر پڑھ رہا تھا اور آپ کا اگر جی چاہے تو آپ سبحان اللہ کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی نیکیوں کی زمبیل کو باوزن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رحمت بدوش پیمبر کی مدھا سرائی کا سلسلہ چل رہا ہے تو اب یہ سے اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا وہ غزنوں کا سلسلہ ہوگا لیکن جتنی دیر نات منقبت کے شیر آپ کی سماتوں کے حوالے ہو رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر یہ نات و منقبت کی محفل ہوتی تو میں آپ کو بتاتا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنا سباب رب کریم آپ کے نام اے آمان بلکھ دیتا ہے ایک ولی کے آستانے پر ہم لوگ تشریف فرما ہیں یہ ہمارا اور آپ کا جو ہے ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشنصیبی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوا تھا وہ بھی ایک ولی کے آستانے پر ہوا تھا اور آج دوبارہ جب ہم پھر اس آپ کے علاقے پر تشریف لائیں ہیں تو پھر وہی موقع اور ایک ولی کا آستانہ ہے ان بزرگ کو اپنی نظروں میں رکھیں کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو کہ جب تک یہ زمین پر تھے تب بھی مخلوق خدا آپ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو باندھے کھڑی تھی اور کہتی تھی کہ حضور میرے حق میں دعا کر دیں میری زندگی سبر جائے جب یہ زمین کے اندر آرام فرما ہے اس کے بعد بھی مخلوق خدا آپ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوئے کہ اللہ کے ولی آپ میرے حق میں دعا کر دیں پروردگار نے آلم نے آپ کو وہ زندگی عطا کی ہے کہ جب آپ زمین پر تھے تب بھی جو ہے آپ مخلوق خدا کے کام آ رہے تھے اب آپ جب زمین کے اندر ہیں تو آپ کا کام اور زیادہ بڑھ گیا ہے تو دوستو یہ ہماری اور آپ کی مشترگاہ خوش نصیبی ہے کہ ولی کے آستانے پر بھی تشریف فرما ہے اور دھر نات کے شیر آپ کی سماتوں کے حوالے ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا ادھر سے ایک مرتب بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دے میں نات کے شیر پڑھ رہا تھا کہ دست و کوہسار و بیابان کی باتیں ہیں بس شہر بیمانہ ہے تیبہ کی گلی کے آگے دے دیا دشمن جانی کو بھی شربت کا گلاس گفتگو کیا ہو سحاوت کی علی کے آگے آئیے حضرات اس تھی گفتگو کے بعد اب میں ان چار مصروں کے ساتھ اس عظیم فنکار کو آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ حضرات یہ آپ مت دیکھئے گے کہ کون پڑھ رہا ہے بس آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مدھا سرائی ہو رہی ہے میں اکثر جلسوں اور مشاعروں کے حوالے سے جبکہ بھی نظامت کے لیے جاتا ہوں تو پاکستان کے ایک عظیم عالم جناب اللہ ربانی صاحب تبیلہ رحمہ گزرے ہیں وہ افغانستان کے سرزبین پر پہنچے محرم شریف کا مہینہ تھا جیسے وہ تقریر کرتے ہیں وہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تقریر ختم ہوئی اللہ ربانی صاحب نے پوچھا کہ خان صاحب تم کو سمجھ میں آیا اس عاشق اہل بیت کا اس عاشق رسول کا جملہ آپ سنیں اور اپنے تسبت پر ناز کریں اس نے کہا ربانی صاحب مجھ کو کس سمجھ میں نہیں آتا بس تم حسین کا نام لیتا ہے میں خوش ہو جاتا ہے تو حضرات یہ نبی رحمت کی بات ہو رہی ہے رحمت بزرگ شپیمبر کی بات ہو رہی ہے ان کے مدھا سرائی کی بات ہو رہی ہے اس شاعر خوش نبا کو زحمت دوں جن کی آواز کی شیریری ہر ایک کو متاثر کرتی ہے جن کے اشار روح کو چھوتے ہیں اور دلوں میں اتر جاتے ہیں لہدے کی گنایت اور عشقی حلاوت ایسی ہے کہ گویا محبوب تخیل میں نہیں ہے سامنے ہے اور ہم اس کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مخالف سب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے مخالف سب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے غزل کا شیر اچھا ہو تو دنیا مان لیتی ہے پھر اس کو مر کے بھی خود سے جدہ ہونے نہیں دیتی پھر اس کو مر کے بھی خود سے جدہ ہونے نہیں دیتی یہ مٹی جب کسی کو اپنا بیٹا مان لیتی ہے یہ مٹی جب کسی کو اپنا بیٹا مان لیتی ہے محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے اپشار کا ہے یہاں سے جو بھی سفر ہے وہ ابتار کا ہے تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو تمام جسم کو آنکھیں بنا کے راہ تکو تمام کھیل محبت میں انتظار کا ہے کہ ایک جو ہے کوہ نور ہیرہ جاد ہندوستان کے بڑے بڑے مشاعروں میں اپنی فکری جگبگاہٹوں سے تمام حاصدوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے مراد میری استاد شورا حضرت شمس رمزی کے روحانی فرزند اردمند آلی بکار جناب عرش رائب الوی صاحب ان کو میں بڑی محبتوں کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کے دیار سے نکلا ہوا ہیرہ ہے اگر آپ نے اس کی چمک کو برداشت کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کالندی دیویدی کو بھی آپ سمات کر لیں گے اور سندل افروز صاحبہ کو بھی آپ سمات کر لیں گے دوستو یہ چار بسرے پڑھتا ہوں میں جناب منور رانہ صاحب غالباً یہ شیر ہیں اور اسی خیال اسی فکر کے ترجمانی آج جو ہے ہمارے یہ نوجوان شاعر پورہ ہندوستان میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں کہیں اردو بولی جاتی ہے اہل محبت بستے ہیں بڑی محبتوں سے جناب عرش صاحب کو بلائے جاتا ہے اور بڑی محبتوں سے سمات کیا جاتا ہے یہ روز روز کا قیسہ تمام کرتے ہیں 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 چراغ اپنا ہواوں کے نام کرتے ہیں چراغ اپنا ہواوں کے نام کرتے ہیں چراغ اپنا ہواوں کے نام کرتے ہیں محبت آپ کی دوستو اور یہ شیر میں اپنے دوست علی وقال جناب دلکس سلطان پوری صاحب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ چراغ اپنا ہواوں کے نام کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت وہیں بناتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت وہیں بناتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے جنت وہیں بناتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا غلام کرتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا غلام کرتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنا غلام کرتے ہیں اور دوستو آج جو اس ملک کا برننگ پوائنٹ چلنا ہے ایک تلق حقیقت ایک تلق سچائی وہ میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں سمات کر لیں انہیں کو ملتا ہے اجاز بھی حکومت سے 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 جو آگ گلتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں جو آگ گلتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں جو آگ گلتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں محبت آپ کی جناب صدر صاحب نے اپنی محبت سے نوازہ اور دوستو اس قویل کا یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں میرے چھوٹے بھائی جناب آرزو صاحب تشریف فرمائیں شمیم امیٹوی صاحب اور تمام احباب فیروز بھائی شیر دیکھیں کہ جو آگ گلتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں خیال و فکر میں دشمن کے بین آئے جو خیال و فکر میں دشمن کے بین آئے جو خیال و فکر میں دشمن کے بین آئے جو میرے لیے وہ میرے یار کام کرتے ہیں میرے لیے وہ میرے یار کام کرتے ہیں میرے لیے وہ میرے یار کام کرتے ہیں اور دوستو ہم سب نسبت بالے ہیں خانکاہوں سے ہماری نسبت اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جھلک میری شاعری میں بھی آنی چاہیے اگر بات سچی ہو تو آپ اپنی محبتوں سے نوا دیے گا دلکش بھائی شیر دیکھے گا آپ نے کبھی میر کے شیر کو بھی جلدی سے ترجیح نہیں دی ہے ذرا سا توجہ دے دیں کہ بہت ہی گہرے تعلق ہیں ان سے اپنے جنے بہت ہی گہرے تعلق ہیں ان سے اپنے جنے عرش بھائی شیر دے گا بہت ہی گہرے تعلق ہیں ان سے اپنے جنے جنے ملک بھی عدب سے سلام کرتے ہیں جنے ملک بھی عدب سے سلام کرتے ہیں یہ روز روز کا قصہ تمام کرتے ہیں دوستو یہ مسلسل سفر اور بہت زیادہ چیکنے چلانے سے کچھ آواز گلو گرفتہ رہی لیکن میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی یہ عدب نوازی اور اس طرح سے آپ کا یہ ذوق شوق دیکھے مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ چند شیر اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں اجازت ہے بھائی بھائی میرے دوست برسوں لگ جاتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں اور جب خون جگر کو نچھوڑ کر کرتا سے دل پر کچھ لکھا ہوں صرف اس لیے کہ یہ آپ سب کی خدمت ہو جائے تو پھر اسی محبتوں سے آپ سماعت کر لیں دوستو میری ہر بات میرا ہر کلام میرا ہر شیرات کے لیے نیا ہوگا میں شیر پشکار اچھو بھائی دیکھیں تو نا سامنے آجائے میرا دوست بے خودی ہے نا خودی نیند نا بے داری ہے بے خودی ہے نا خودی بے خودی ہے نا خودی نیند نا بے داری ہے چشم ساقی کا عجب دل پہ نشاتاری ہے چشم ساقی کا عجب دل پہ نشاتاری ہے چشم ساقی کا اور دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آپ پھر جو ہے ہندوستان کی مسند مسندے حکومت پر جو ہے براجمان ہوا بیٹھا اس کو ابھی الیکشن سے پہلے آپ نے میڈیا کے ذریعے اور ایک ویڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو جھوٹ کی اتنی لط ہو گئی ہے لیکن یہ ہمارے بلکی بدقسمتی ہے بدقسمتی کیا یہ ہمارے عمال ہیں کہ جب بھی میرے عمال خراب ہوگے اسی طرح کے بادشاہ مجھ پر مسلط کیے جائیں گے اس کا کوئی قصور نہیں ہے بات اگر سچی ہو تو اپنی دعاوں سے نوازیے گا شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کی چشم ساتی کا عجب دل پہ نشاتاری ہے چشم ساتی کا اور حسن مطلع دیکھے عرشو بھائی کیا ہر ایک جھوٹ کو سچ کہنا ناداری ہے کیا ہر ایک جھوٹ کو کیا ہر ایک جھوٹ کو سچ کہنا ناداری ہے یا نئے دور کے تہذیب کی تیاری ہے یا نئے دور کے تہذیب کی تیاری ہے یا نئے دور کے اور دلکش بھائی یہ شیر دکھیں ارزو دوست دوست میرے میرے کے دار پر مشکو کو نگاہی تیری میرے کے دار پر میرے کے دار پر مشکو کو نگاہی تیری ایسا لگتا ہے تیرے شانوں پہ سر پھاری ہے ایسا لگتا ہے اور دوستو اس میں بہت سارے شیر ہیں میں تمام شیر ملتبی کر کے یہ شیر آخر ہمارے چچا بڑی دیر سے بیٹھے ہیں اس اٹھنے کی کوشش کیا ہے میں دوچار شیر اور داگ دوں گا شیر آخری آپ کی سماتوں کے حوالے اس کے بعد دوستو ہندوستان کا وہ لہجہ جسے اہل محبت بہت انتظار کرتے ہیں اور سننے کے لئے بے قرار رہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی عالی بقار جناب دلکشت سلطان پوری صاحب ہوں گے اور آپ کی متبرک سماتے ہوں گی یہ شیر آخر اور غزل کے سارے شیر میں نے سچے سنائے ہیں حالانکہ جو ہے غزل میں بہت مبالغہ آ رہی ہوتی ایک سچا شیر یہ بھی آپ سن لیں عرش بھائی اگر واقعی میں سچا ہوتا اپنی محبت سدہ ساوات دیکھیں کہ میرے قلدار پہ جسم تو چھوڑیے پھٹ پاتھے جھل سے جھل سے جسم تو چھوڑیے جسم تو چھوڑیے پھٹ پاتھ ہیں جھل سے جھل سے اور اخباروں میں ہر روز شجرکاری ہے اور اخباروں میں ہر روز شجرکاری ہے اور اخباروں میں مدہیے سرور کے ہونر آتے ہیں جن کو مدہیے سرور کے ہونر آتے ہیں چاند تارے بھی انہی گھر میں اتر آتے ہیں سوکھی شاہیں جو قلم ہے تو کرم ہے برنا اس عمل کے لئے جبریل کے پر آتے ہیں بھائی فیروز صاحب مجید نات پاک پیش کرنے کے لئے آپ کی سماتوں کے حوالے ہیں اپنی محبتوں سے نوازیں اور جو ہے نات رسول مقبول حضرات ایک مطلع اور ایک دو شیر سمات کریں اس کے بعد ایک مطلع اور ایک دو شیر سمات کریں حضرات تھوڑا سا بیداری پیدا کریں اور شیر سمات کریں جاگنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے جاگنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے ایک خوبصورت مطلع آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں سمات کریں کی جاگنا عبادت ہے بیٹھنا 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 عبادت ہے اور اگلا شیر محبتوں کے ساتھ سمات کریں کہ یہ حدیث آقا ہے اے نبی کے دیوانو سمات کریں بیٹھنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے باقبہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے بیٹھنا عبادت ہے بہت اچھے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ دوبارہ پڑھنے بھائی بیٹھنا عبادت ہے میں فیل یہ شیر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سمات کریں کہ یہ حدیث آقا ہے بہت اچھا بھائی اے نبی کے دیوانو ہاں اے نبی کے دیوانوں یہ حدیثیں آتا ہے اے نبی کے دیوانوں اے نبی کے دیوانوں باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور ایک مطلع اور ایک دو شہر اور سماعت کر لیں کہ وہ کبھی نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا شیر کے ساتھ شریک ہو جائیں تو اور بہتر لگے گا سماعت کریں کہ وہ کبھی نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا کہ وہ کبھی نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا جو لکھا نہیں ہوتا ایسا و ایسا ایسا و ایسا خدرت کا فیصلہ نہیں ہوتا ایسا و ایسا ایسا و ایسا خدرت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہوتا اور ماں کے حوالے سے ماں کے حوالے سے اچھا شیر آپ تک پہنچانے کوشش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ وقف زندگی وقف زندگی کر دو یعنی سارے جاں کر دو اچھا شیر ماں کے حوالے سر آپ تک پہنچانے کوشش جنہیں بھائی دلکر بھائی دیکھے گا کہ وقف زندگی کر دو یعنی سارے جاں کر دو یعنی سارے جاں کر دو کہ وقف زندگی کر دو یعنی سارے جاں کر دو کر دو یعنی سارے جاں کر دو ارے ماں کے دودھ کا پھر بھی حق آدھا نہیں ہوتا ماں کے دودھ کا پھر بھی حق آدھا نہیں ہوتا ماں کے دودھ کا پھر بھی حق آدھا نہیں ہوتا مہمان شاہد جو سرزمین بارہ بنکیوی سے چل کر تشریف لیا ہے آج کے اس مشاعر اور قبی سبیلن کے گلدستے کا وہ خوبصورت کھل جو یقیناً اپنی خوشبو سے آپ کے مسامے جان کو مہتر کرے گا مراد میری جنابِ شویب بارہ بنکیوی سے ہے ان چار مصروں کے ساتھ کے گلے میں ان گلے میں اس کے خدا کی عجیب برکت ہے گلے میں اس کے خدا کی عجیب برکت ہے وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے تعلیم کی گونج میں استقبال کریں مہمان شاہد جو سرزمین بارہ بنکیو سے چل کر تشریف لیا ہے چار مصرے حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایک بار تعلیم بجا دی جانے کتیر سینے کہ اس پار جاتا نہیں تیر سینے کہ اس پار جاتا نہیں یہ مرض عشق کا یار جاتا نہیں تیر سینے کہ اس پار جاتا نہیں یہ مرض عشق کا یار جاتا نہیں بھولنے کو تمہیں لاکھ کوس سے کیا بھولنے کو تمہیں لاکھ کوس سے کیا پار جاتا نہیں پھر بھی دل سے تیرا پیار جاتا نہیں پھر بھی دل سے تیرا پیار جاتا نہیں اور چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ کچھ ادا تجھ میں ہم کو نوا بھی لگے کچھ ادا تجھ میں ہم کو نوا بھی لگے آنکھ تیری یقینن سرا بھی لگے کہ کچھ ادا تجھ میں ہم کو نوا بھی لگے آنکھ تیری یقینن سرا بھی لگے رنگ فولوں میں ہے یوں ہزاروں مگر تیرا چہرہ ہمیں بس گلا بھی لگے تیرا چہرہ ہمیں بس گلا بھی لگے اور سیر پیس کرتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے سچ ہے فسانہ نہیں یہ حقیقت ہے سچ ہے فسانہ نہیں ایک جگہ پر کسی کا پھکانہ نہیں یہ حقیقت ہے سچ ہے فسانہ نہیں ایک جگہ پر کسی کا پھکانہ نہیں توڑ دے دل کو جو پتروں کی طرح ان سے ہرگز کبھی دل لگانا نہیں ان سے ہرگز کبھی دل لگانا نہیں کہ فولوں سے محبت کا گلدان سجا ڈالا پھولوں سے محبت کا گلدان سجا ڈالا پر اس میں بھی عاشق کا نخشان کرا ڈالا پر اس میں بھی عاشق کا نخشان کرا ڈالا آتے ہیں بھکم دل میں اب اس کی یادوں کے آتے ہیں بھکم دل میں اب اس کی یادوں کے اس نے تو میرے دل کو جا پان بنا ڈالا اس نے تو میرے دل کو جا پان بنا ڈالا کہ کرنے کو محبت کی تشدیک چلی آؤ کرنے کو محبت کی تشدیک چلی آؤ اور کب تک ٹھہرے گی تاریک چلی آؤ اور کب تک ٹھہرے گی تاریک چلی آؤ میں تم کو چھپا لوں گا آؤ 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 شے محبت میں اے اے جان میری تھوڑا اے جان میری تھوڑا نزدیک چلی آؤ اے جان آؤ اور اے جان اے جان اے جان اے جان اے جان تیرے شاہد تیرے شادی کہ میں اس خط کو بتا کیا سمجھو تیرے شادی کہ میں اس خط کو بتا کیا سمجھو بے وفا تیرے محبت کو بتا کیا سمجھو بے وفا تیرے محبت کو بتا کیا سمجھو کہ تیرا ہر جھوٹ تیرے ہر جھوٹ کو میں نے یقین مانا پر تیرے ہر جھوٹ کو میں نے یقین مانا پر تیرے ہر جھوٹ کو میں نے یقین مانا پر آج میں تیرے حقیقت کو بتا کیا سمجھو آج میں تیرے حقیقت کو بتا کیا سمجھو کہ اپنی رخشت پہ بولایا ہے مجھے بھی تو نے اپنی رخشت پہ بولایا ہے مجھے بھی تو نے اپنی رخشت میں بولایا ہے مجھے بھی تو نے بے حیاء تیری صرافت کو بتا کیا سمجھو بے حیاء تیری صرافت کو بتا کیا سمجھو تیری صادی کے میں اس خط کو بتا کیا سمجھو کہ یہ زمین چھوڑ کر یہ زمین چھوڑ کر یہ مکہ چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا یہ جہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا یہ جہاں چھوڑ کر نہ کہاں نینائی تے ہاس لکھتا ہوں میں درد گاتا ہوں میں ساس لکھتا ہوں میں میں پھر ایک خوبصورت آواز جو آپ ہی کے علاقے سے تعلق رکھتی ہے اور اس بزم کو سوارنے میں سجانے میں بڑا قلیدی رول ادا کیا ہے یہ جو ہندوستان کے تمام جواہر پارے آپ کے اس دیار میں تشریف لے آئے ہیں اس میں جنابِ مشتاقِ نونوی صاحب کا بڑا رول ہے انہوں نے بڑی کوشش کی بڑی محلت کی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نواز دیں اسی محبتوں سے آپ ان کو سماد کرئے گا جس محبتوں سے آپ بیرینی شورا کو سماد کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کی بھی گلپوشی جنابِ شمیم امیٹوی صاحب کر دیں لگے ہاتھ ان کی گلپوشی بیجائے تعلیوں کی بھرپور گونج میں آپ استقبال کریں اس نونحال کا دوستو یہ اس کی عمر چھوٹی ضرور ہے لیکن اس نے اپنے اخلاقیات کے ذریعے سے اپنے اتوار کے ذریعے سے ایک اپنا الگ مقام بنایا ہے یہ کی کوشش ہے کہ یہ تمام شوراں کے ساتھ آپ لوگوں سے میں نے چندہ نہیں مانگا ہے تھوڑا جوڑ سے بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور یہاں پہ جتنے بھی سورہ اکرام اور کبھی مہدے آئے ہوئے ہیں ان کا میں استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے میری ایک بات پر یہاں پر حاجری دی میں ان کا سکر گزار ہوں اور میں زیادہ کچھ نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ فیرست بہت لمبی ہے میں چند منٹ کے لئے آپ کے بیچ آیا ہوں اور میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں دلوں میں ہم ہمیشہ جذبہ ایمان رکھتے ہیں دلوں میں ہم ہمیشہ جذبہ ایمان رکھتے ہیں دلوں میں ہم ہمیشہ جذبہ ایمان رکھتے ہیں ملا ہے درس مجھ گو میں ریا کا سے محبت کا تبھی سے ملک پہ مرنے کا ہم ارمان رکھتے ہیں اور چار لائنے میں چار لائنے میں پڑھتا ہوں کہ ان کی سانسوں میں ہم جو سما جائیں گے یہ نہ پوچھو کہ پھر ہم کہاں جائیں گے وہ جو نفرت کریں میرے دل سے مگر پھر بھی ان کو اپنا بنا جائیں گے اور چار لائنے میں آخری پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں جب سے ہوئی ہے محبت سب کچھ پایا پایا لگتا ہے جب سے ہوئی ہے تم سے محبت پایا پایا لگتا ہے سہرہ سہرہ دھوپ کھلی ہے سایا سایا لگتا ہے ذلپ تیری کالی گھٹائیں آنکھیں میں یہ دیکھی اسٹاپ کی بات بھائی بہت اچھے کیا کہنے شویب بھائی بھائی نے بھائی کو پہچان لیا محبت میں پھر سے آزیر کرتا ہوں جب سے ہوئی ہے تم سے محبت سب کچھ پایا پایا لگتا ہے سہرہ سہرہ دھوپ کھلی ہے سایا سایا لگتا ہے ذلپ تمہاری کالی گھٹائیں آنکھیں میں کے پیالے ہیں جسم لچکتی ساکھیں چہرہ چاند نمائیہ لگتا ہے بستگی خان کاہوں سے ہے جس نے اہلِ بیتِ اتحار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لگتا ہے خان کاہوں سے اٹھتی ہوئی لہبان کی خوشبو اور اس کی فکر جب شائری کے کالی پر ڈھلتی ہے تو کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اس کو جاننے کے لئے میں بڑے ہی عدب کے ساتھ مشاعری کے دنیا میں بڑی سبر افتاری کے ساتھ اپنا نام درز کرانے والا شہر جنابِ عارضو سلطان پوری صاحب کو اس یقین اور اس عارضوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بھرپور طوانائی کے ساتھ ان کو سماد کریں گے ان چار مصروں کے ساتھ کی تیری بستی کا ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا تیری بستی کا ہر ایک منظر سوہانہ کر دیا میں نے خوشبو کو تیری جانب روانہ کر دیا تالیوں کے بھرپور گون میں اس نوجوان شاعر کا استقاب ہو جائے جنابِ عارضو سلطان پوری صاحب محترمِ عقامِ عالی جنابِ صدرِ محترم ناظمِ عزیبِ عقارِ عزیزِ علیہیت شعراءِ عظامِ و تمام سامعین السلام علیکم حضرات آپ کے دیارِ محبت میں میری پہلی حاضری میں چاہتا ہوں کہ اگر کچھ اچھے اشار مجھ سے ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے اس کا ثبوت دیں کل ہی جو ہے چار مصرے جو ہے ہوئے ہیں ملاحظہ کریں خطور خاص دوستوں روشنی کو تھی طلب سنیں روشنی کو تھی طلب خونِ جگر کی اس لیے روشنی کو تھی طلب خونِ جگر کی اس لیے رفتہ رفتہ ہم چراغوں کی ضرورت بن گئے روشنی کو تھی طلب خونِ جگر کی اس لیے رفتہ رفتہ ہم چراغوں کی ضرورت بن گئے خود کو یوں برباد کر ڈالا تیرے جانے کے بعد خود کو یوں برباد کر ڈالا تیرے جانے کے بعد خود کو یوں برباد کر ڈالا تیرے جانے کے بعد آئیہ حضرات غزل کا جو ہے مطلع اور اس کے بعد چند نشیر ملاحظہ کریں بڑی محبت اسے گمان جتنا تھا سارا گمان ٹوٹ گیا سنیں اگر دوستو بہت پیاری غزل آپ کی سماتوں کے حوالے ہوئے ہیں بہت ہی سنجیدہ کلام ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سنجیدگی ایک ذات سنے سے گمان جتنا تھا سارا گمان ٹوٹ گیا تمہارے ہجر میں دل کا مکان ٹوٹ گیا گمان جتنا تھا سارا گمان ٹوٹ گیا تمہارے ہجر میں دل کا مکان ٹوٹ گیا اور تجھے ملال ہے بس چھت کے بیٹ جانے کا ہمارے سر پہ یہاں آسمان ٹوٹ گیا تجھے ملال ہے بس چھت کے بیٹ جانے کا ہمارے سر پہ یہاں آسمان ٹوٹ گیا اور تیری انا کو بھی تفکین مل گئی ہوگی سنیں حضرات بہت ہی خوبصورہ شرح تیری انا کو بھی تفکین مل گئی ہوگی جو سہتے سہتے ستم بے زبان ٹوٹ گیا تیری انا کو بھی تفکین مل گئی ہوگی جو سہتے سہتے ستم بے زبان ٹوٹ گیا ایک شیر جو کی نازم مشاہرہ میرے بڑے بھائی جنیس صاحب کو بڑا پسند ہے میں انہی کی نظر کر رہا ہوں ملائزہ کریں تیری انا کو بھی تفکین مل گئی ہوگی جو سہتے سہتے ستم بے زبان ٹوٹ گیا اور تیرے مزاگ کی حلکی سی ایک تھوکر سے دیارے عشق کا ایک مرتبان ٹوٹ گیا تیرے مزاگ کی حلکی سی ایک تھوکر سے دیارے عشق کا ایک مرتبان ٹوٹ گیا تیرے مزاق کی ہلکی سی ایک ٹھوکر سے تیارے عشق کا ایک مرتبان ٹوٹ گیا اور پرندہ دل کا کہاں جا کے آرزو بیٹھے اس دور کا بڑا ہی کلوہ سکھ ڈین کرنے کی کوشش کی ہے اگر بات آپ تک پہنچتی ہے تو دعاوں سے نوازیں پرندہ دل کا کہاں جا کے آرزو بیٹھے محبتوں کا جہر سو مچان ٹوٹ گیا محبتوں کا جہر سو مچان ٹوٹ گیا گمان جتنا تھا سارا گمان ٹوٹ گیا تمہارے ہجر میں دل کا مکان ٹوٹ گیا آئے دوستوں کچھ شیئر جو ہے شکریہ تیرے مزاق کی ہلکی سی ایک ٹھوکر سے تیرے مزاق کی ہلکی سی ایک ٹھوکر سے دیارِ عاشق کا ایک مرتبان ٹوٹ گیا ہواوں قدم آزمانے چلے ہیں ہواوں قدم آزمانے چلے ہیں چراغ محبت جلانے چلے ہیں ہواوں قدم آزمانے چلے ہیں چراغ محبت جلانے چلے ہیں لو پھر آج کر بیٹھے ان پر بھروسا لو پھر آج کر بیٹھے ان پر بھروسا لو پھر آج ہم چھوٹ کھانے چلے ہیں لو پھر آج کر بیٹھے ان پر بھروسا لو پھر آج ہم چھوٹ کھانے چلے ہیں دوستو ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم بول رہے ہیں ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم بول رہے ہیں دنیا کسی گنگے کی کہانی نہیں سنتی آپ حضرات زندہ دلی سے جو ہے اس نوجوان کو سنیں بڑے خودصورت شیر آپ کی سماتوں کے حوالے ہو رہے ہیں ایک مرتبہ اپنے ہونے کا ثبوت بھرپور تعلیوں سے آپ پہ جا کر دے جناب آرزو صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ اور یہ بھی شیر دیکھیں بہت خوصورت ستا ہے قدم آرزوبوں کے گھائل ہے لیکن قدم آرزوبوں کے گھائل ہے لیکن یہ دل ہے تمنا کیے جا رہا ہے قدم آرزوبوں کے گھائل ہے لیکن یہ دل ہے تمنا کیے جا رہا ہے ملا جی سے را ہے محبت میں دھوکا اسی پر بھروسہ کیے جا رہا ہے ملا جی سے را ہے محبت میں دھوکا اسی پر بھروسہ کیے جا رہا ہے قدم آرزوبوں کے گھائل ہے لیکن یہ دل ہے بڑی سچی بات کہہ رہا ہے بھائی آرزو بھائی میرے بڑے عزیز دوست ہیں جناب آشریبر علی صاحب ان کی دعایں حاصل ہوئے یعنی کہ میں کامیاب رہا ہوں شکریہ قدم آرزوبوں کے گھائل ہے لیکن یہ دل ہے تمنا کیے جا رہا ہے ملا جی سے را ہے محبت میں دھوکا اسی پر بھروسہ کیے جا رہا ہے میں ایک بات جو ہے بارہا کہتا ہوں کہ شاعری اشارے کنائے کا نام ہے اور جو بات اشارے میں کہی جاتی ہے چاہے مشاعروں کے اس چیز سے ہو چاہے جیسے بھی وہ بات بڑے خوبصورت ہوتی ہے میں پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کہیں تھوڑا سا انقلابی ہے کیونکہ انقلاب کہونے بڑا ضروری ہے سنیں بکھے ریں گے شترنج کے سارے مہرے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ کا خون نہ گرم ہو جائے تو کہیے گا سنیں اگر ایمان کے خوشبو ہے آپ کے اندر بکھے ریں گے شترنج کے سارے مہرے ستم کی بساتے جہاں سجے رہی ہے بکھے ریں گے شترنج کے سارے مہرے ستم کی بساتے جہاں سجے رہی ہے پڑھیں گے وہی پہ نمازِ مہاباد پڑھیں گے وہی پہ نمازِ مہاباد جہاں ظلم کی گھنٹیاں بجے رہی ہیں پڑھیں گے وہی پہ نمازِ مہاباد جہاں ظلم کی گھنٹیاں بجے رہی ہیں پڑھیں گے وہی پہ نمازِ مہاباد جہاں ظلم کی گھنٹیاں بجے رہی ہیں قلعات بہت اچھے عرضو بھائی مجھے ایک بات کہنے میں شخص harassment نہیں ہوری گے تکas کہ ایک قلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ قلام اس وقت جو ہے میری زندگی کی صحی which ترجمانی کر رہا ہے رہا ہے میں نے غالب کی زمینم پہ کچھ کہنے کی کوشش کی بھائی آردو بھائی آپ بھی بھی نئے ہی ہیں اور آپ کا کلام بھی نیا ہے اور آپ نے اپنے ایک ایک شیر میں اپنی زندگی کے تجربات کو جو آپ کی اس ان میں ہوئے ہیں وہ آپ نے پیش کرنی کوشش کی ہے بہت خاصے کی بات ہے اور بہت بہت مبارک بات ہائے یہ عشق میں ہوا کیا ہے مجھ میں رہ رہے کہ ٹوٹتا کیا ہے ہائے یہ عشق میں ہوا کیا ہے مجھ میں رہ رہے کہ ٹوٹتا کیا ہے وقت مانگا ہے توچنے کے لیے عشق میں پڑے کہ سوچنا کیا ہے وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے عشق میں پڑے کہ سوچنا کیا ہے دوستوں بڑا ہے خوبصور شیر بے وفا تو بھی جان جائے گا بے وفا تو بھی جان جائے گا بے وفائی کا ذائقہ کیا ہے دوستوں اس غزل کا آخری شیر میں اپنی جہاں لے رہا ہے بہت اچھے عرضو بھائی جب تیرا دل ہی بھر گیا مجھ سے اور کہنے کو پھر بچا کیا ہے اور کہنے کو پھر بچا کیا ہے مزار کے سخن کو تبدیل کرتا ہوں اور آپ کی سماتوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں ایک شخص ڈاکٹر کے پاس پہنچا اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری طبیعت بہت خراب ہے تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ ہفتوں ہو گئے مجھے پخانہ نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹر نے دوہ دی اور کہا یہ لے جاؤ اس سے آرام ہو جائے گا دوسرے دن ڈاکٹر جو ہے اس کی ڈاکٹر کے پاس پھر پہنچے اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی آرام نہیں ہوا ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انہوں نے دوہ تبدیل کی کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس سے آپ کو ضرور آرام ہو جائے گا وہ دوہ کھائی تیسرے دن ڈاکٹر تالہ ہی کھولنا تا پھر اس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا جلاب زیادہ ہونے لگا کہنے لگے ایسی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دوہ نے کام ہی نہیں کیا وہ دوہ لے کے گئے تیسرے دن پھر پہنچے ڈاکٹر نے کہا کیا ہوا بند کرنے کی دوہ دیں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ فائدہ نہیں کر رہا ہے تو ڈاکٹر نے بڑے ہی رسٹ اس کو دیکھا اور پھر پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں شائر ہوں شائری کرتا ہوں اس نے کہا پہلے بتانا چاہتے ہیں بے خوف دس روپے دیکھا جا کچھ کھا لے تب نہ کچھ ہوگا تو آئیے حضرات میں آپ کو تھوڑا سا ہسی کے ماحول میں لے چلتا ہوں اور آپ کے لبوں کو جو ہے کچھ مسکرانے کا موقع دوں رونے میں خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں رونے میں خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں ہسنا بھی آسان نہیں ہے لبزخمی ہو جاتے ہیں حضرات ایسے ماحول میں جہاں غموں کا دور ہو اور ہر شخص پریشان ہو ایسے پرفتن دور میں اپنے جملوں کے ذریعے سے اپنے شائری کے ذریعے سے اگر تھوڑی دیر کے لئے آپ کے ذہن کو قہقہ زار بنا سکتا ہے کوئی تو وہ کوئی فنکار یا قوی ہو سکتا ہے یا شائر ہو سکتا ہے بیسی خوبصورت ماحول میں جناب غفران اللہ چلبل زید پری صاحب سے گزارش کا روکو تشریف لے آئیں تالیہ کے گونے میں استقبال کریں یہ تنز و مزاہ کے شائر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں اسلام علیکم بھئی یہاں رسم ہے دو مرکب سلام کرنے بیاب آواز زور سے دیتے ہیں آپ یہ مت دیکھیں کہ یہ اسی ڈاکٹر سے دوا لے کے آئیں فلال اب ٹھیک ہیں آپ تالیوں کی گونے میں استقبال کریں چھوڑا مسکرائیں دوستو صدر محترم سہجاجہ لیتے ہوئے ایک مطلع دو تین سے پڑھتا ہوں صاحب اتا ہو اتا ہو دوستو کہ وہ پاگل ہو نہیں سکتا کہ وہ پاگل ہو نہیں سکتا فٹیچر ہو نہیں سکتا کہ وہ پاگل ہو نہیں سکتا فٹیچر ہو نہیں سکتا میرا محبوب منگل ہے سنیچر ہو نہیں سکتا تالیاں بجائیں صاحب ایسے ہی کام چھلے گئے کہ میرا محبوب منگل ہے سنیچر ہو نہیں سکتا اور یہ مائک اپ کا کرسما ہے بجرگوں نے بتایا ہے نہائے دودھ میں کہوہ کبوتر ہو نہیں سکتا بجرگوں نے بتایا ہے بہت سکریا صاحب کہ نہائے دودھ میں کہوہ کبوتر ہو نہیں سکتا اور بہت اونچی بہت نیچی محبت کی یہ سڑکیں ہیں تمہارے پیار میں مائٹم میں لولر ہو نہیں سکتا کہ بہت اونچی بہت نیچی محبت کی یہ سڑکیں ہیں تمہارے پیار میں مائٹم میں لولر ہو نہیں سکتا کہ تم دن میں ملاؤ آئے کے ابھی رات بہت ہے بس ایک ملاقات ملاقات بہت ہے کہ تم دن میں ملو آئے کہ ابھی رات بہت ہے بس ایک ملاقات ملاقات بہت ہے راجہ ہے پریسان کی سونی سے ملے کیسے چہلہ بھی بہت زیادہ ہے برسات بہت ہے کہ انگلی پہ گنو سان تو بپا ہے بہت کم سنیے گا دوستو کہ انگلی پہ گنو سان تو بپا ہے بہت کم کہ انگلی پہ گنو سان تو بپا ہے بہت کم اور چٹنی نہیں اترا تھے کب ان کی حلق سے مل جائے اگر مرگا سنم خات بہت ہے مل جائے اگر مرگا سنم خات بہت ہے جو شیر کا مالک ہے وہ چپچاپ کھڑا ہے جو شیر کا مالک ہے وہ چپچاپ کھڑا ہے جو مانگ کے لاوہ چلات بہت ہے جو شیر کا مالک ہے وہ چپچاپ کھڑا ہے جو مانگ کے لاوہ چلات بہت ہے بہت اچھے بہت اچھے چیار میں سے پڑھتا ہوں صاحب کہ ریسمی جلپیں دیکھ کی جس کی دل ہمرا بورانا کاریاں وجہ بھئی ایسے کام نہیں چلتا ہے کہ ریسمی جلپیں دیکھ کی جس کی دل ہمرا بورانا تور کے اوکا چہرہ دیکھیں اوہ نکلا مردانا پکر کے کھپڑی بھائیہ ہم تو گاوی لاغین گانا کہ دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان کہ دیکھ تیرے سنسار کی حالت کیا ہو گئی بھگوان کتنا بدل گیا انسان اور اپنے سرپائی مصیبت اپنے سرپائی مصیبت دوسرے کھپڑی بھائی دیس ایک مصافر خجلی والا کا جھنجٹ کروائے دیس اپنے سرپائی مصیبت دوسرے کھپڑی بھائی دیس ایک مصافر خجلی والا کا جھنجٹ کروائے دیس ارے خجلانا تھا اپنے تو ایک میٹم کے خجلائے دیس پیچھے بس پا تھاڑ رہا ہے ایک بھڑیوہ کا پٹوائے دیس ایک بھڑیوہ کا پٹوائے دیس پانچ سال تک بہت اچھے خوبران بھئی کی پانچ سال تک لیتا کھونٹی ایسا ناچ نچاوات ہے ہندو مسلم سیکھ اسائی کی خوبڑی فرواوت ہے ہندو مسلم سیکھ اسائی کی خوبڑی فرواوت ہے باد ماتا سان کے اپنی روٹی سے کہہ آوت ہوئے باد ماتا سان کے اپنی روٹی سے کہہ آوت ہے وہاں گفران میں بہت اچھے خوبڑی فرواوت ہے کیا تم تو لوگوں کو پانی پلا دیتے خود بہت اچھے دوست کی ہاتھ میں کٹے ہیل ہیل بیلا میں تیرا مجنو توں میری لیلا کی ہاتھ میں کٹے ہیل ہیل بیلا میں تیرا مجنو توں میری لیلا تیری طرف میں آؤں سنم دیکھ کے تجھ کو گاؤں سنم ارے میرے محبوب قیامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی کی پیار کیا تھا تُس سے پورا اور ملا کیا ہم کو دھتورا کی پیار کیا تھا تُس سے پورا اور ملا کیا ہم کو دھتورا ارے امہ اببہ اُکے بھائی لے ہاتھ میں لے کے آئے چائی لے ارے جانے من آج حجامت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی کی سسرار ہمری چھڑیل کا ٹیرا ناچ ناوے آنگن تیرا سسر مورا بھولا بھولا ساس مری سیطان کی کھالا کی سامنے ان کے سرارت ہوگی آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی اور ایک مطلع دھو تین سے روکت ہوگی کی میں سوچتا ہوں میں سوچتا ہوں پیٹ آپ کا بھرا بھی نہیں اور اپنی ہانڈی میں دیکھا تو کچھ بچا بھی نہیں مچا کے شور میری جیب اس نے جھریا لی مجھے یہ دکھ ہے کہ میں نے اسے چھوا بھی نہیں اور سسر سے مانگی ہے خواہی میں ہم نے ماروٹی ہمارے پاس جو پوچھو تو کھڑ کھڑا بھی نہیں کیسے سر سے مانگی ہے خواہی میں ہم نے ماروٹی پیچھے والے بہت کھاموس لگ رہے ہیں آوان نہیں جاری یہ کہہ کہ سسر سے مانگی ہے خواہی میں ہم نے ماروٹی ہمارے پاس جو پوچھو تو کھڑ کھڑا بھی نہیں اور ہماری پست اسے ٹکرا گیا جو ناوینہ پلٹ کے ہم نے کہا اسے دیکھتا بھی نہیں تو میرے پاس میں کیوں بیٹھنے سے ڈرتا ہے میں چل بلا ہوں مگر اتنا چل بلا ہوں کہ تو میرے پاس میں کیوں بیٹھنے سے ڈرتا ہے میں چل بلا ہوں مگر اتنا چل بلا بھی نہیں کہ یا جو ہمری لگائی ہے لاحول ولا قوت کہ یا چیچ پر آئی ہے لاحول ولا قوت ایک چائے کی پیالی ماں بچے کا گرہ نجلا ارے یوں سمجھا ملائی ہے لاحول ولا قوت کہ ایک چائے کی پیالی ماں بچے کا گرہ نجلا مہمان بھی ہیں گھرما بچے بھی بہت سارے اور ایک رجائی ہے گھرما بچے بھی بہت سارے اور ایک رجائی ہے لاحول بلا قوت اور شیر سنو کہ کھیتن کا ہمرے کھیل کا میدان کیے ہیں کھیتن کا ہمرے کھیل کے میدان کیے ہیں جب کسان بھئی ڈنڈا لے کے کھیل میں بچارہ دورت تھے تو عالم اودھیان ملکہ وہ عزت صاحب کہ کھیتن کا ہمرے کھیل کا میدان کیے ہیں فصلن کا راؤنڈ راؤنڈ کے نقصان کیے ہیں کھیتن کا ہمرے خیل کا میدان کیے ہیں فسلن کا راؤنڈ راؤنڈ کے نقصان کیے ہیں یوگی جی آئیں کہ دیکھ لیو تم گاؤں مہمرے داکون سے زیادہ سان پھرے سان کیے ہیں کھیتن کا ہمرے خیل کا میدان کیے ہیں فسلن کا راؤنڈ رائنڈ کے نقصان کیے ہیں یوگی جی آئے کہ دیکھ لیو تم گاؤں مہمرے ڈاکون سے زیادہ چان پریسان کیے ہیں اور اپنی بسورت سے بسورت ملا کر دیکھ لو ہم بھی تم سے کم نہیں گھونگا ٹوٹھا کر دیکھ لو ہم بھی تم سے کم نہیں گھونگا ٹوٹھا کر دیکھ لو اور اپنا دیوانہ سمجھتی ہو تو جانم ایک بار مسکرہ سکتے نہیں تو مو بنا کر دیکھ لو کہ اپنا دیوانہ سمجھتی ہو تو جانم ایک بار مسکرہ سکتے نہیں تو مو بنا کر دیکھ لو اور آج کل کا یہ ماحول یہ پہناؤ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آدمی ہے کون لیڈی کہ شیر پڑھتا ہوں سارا کہ مسکرہ سکتے نہیں تو مو بنا کر دیکھ لو مٹ گئی اس دور میں پہچان عورت مرد کی کہ مٹ گئی اس دور میں پہچان عورت مرد کی اب پرکنا ہے تو پھر کپڑا اٹھا کر دیکھ لو اب پرکنا ہے تو پھر کپڑا اٹھا کر دیکھ لو اور ایک مطلع دو تین سیر اور پڑھتا ہوں کہ ابلیز بن گیا ہے سیطان ہچک کی ہچک کے معلوم ہیں ہچک کے کیا ہوتا ہے کہ ابلیز بن گیا ہے سیطان ہچک کے کرنے لگا ہے سب کو پریشان ہچک کے کہ ابلیز بن گیا ہے سیطان ہچک کے کرنے لگا ہے سب کو پریشان ہچک کے ابلیز بولا دنیا میں کیا کام ہے میرا انسان خود بن گیا ہے سیطان ہچک کے کہ ابلیز بولا دنیا میں کیا کام ہے میرا انسان خود بن گیا ہے سیطان ہچک کے اور ٹن ٹن کی طرح موٹی میڈم ہے ہماری سینے پہ مرے بیٹھی پہلوان ہچکتے کہ ٹن ٹن کی طرح موٹی میڈم ہے ہماری سینے پہ مرے بیٹھی پہلوان ہچکتے اور چلبل شرک ماری شرکین کی طرح کہ چلبل شرک ماری شرکین کی طرح آگوز ما بیٹھی ہوں میری جان ہچکتے کہ چلبل شرک ماری شرکین کی طرح آپ کی ملاقات آپی کے دیار کے کبھی سے کراتا ہوں کہ ہندی بھی ہماری ہے اردو بھی ہماری ہے ہندی بھی ہماری ہے اردو بھی ہماری ہے ایک خالدہ خانم ہے گرانچ کماری ہے حضرات ہم جتنی اردو سے محبت کرتے ہیں اتنی ہندی سے ہی بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر قدرتی طور پر سنگم ہو اس لیے کہ یہ سنگم کی دھرتی ہے اور قدرت نے اس کو سنگم کی دھرتی بنایا ہے یہاں پر ملن کی دھرتی ہے پیار کی دھرتی ہے محبت کی دھرتی ہے آئیے حضرات اسی دھرتی سے اُبھر کر نکلنے والا خوبصورت کبھی جناب جمعنا پر ساتھ سے مگزارش قدروں کو تشریف لیائیں اور اپنے خیالات سے آپ کو بہت کچھ سوچنے پر بدور کریں بھرپور تعلیم کی گون میں استقبال کریں جناب جمعنا پر ساتھ آگا دھنوات سبھی ہمارے سائر بھائی ہیں بہت لوگ پرچید ہیں بہت پرچید نیچے ہیں میں سب کو ایک بار سلام کرتا ہوں اور آپ سب کا آبھار کرتا ہوں اور مستاق بھائی کو بہت بہت دھنوات دیتا ہوں جیہوں نے کبھی سمیلن اور مسائرے یعنی گنگا جمعی تہجیب کو جندہ کیا آگے بڑھایا قوم یکتہ کی بات کی آئیے میں آپ سب کو پرام کرتے ہوئے آگے کہتا ہوں بھائیہ آئیے حاصل کا کبھی ہوں اگر کچھ کچھ وہ ایسے بھی نکل جاتا آپ لوگ چھما کریں گے آئیے اور کوئی گیت دھار نہیں بھائیہ تو یہ سب کرتا ہوں کہ سر تال نہ بنے سر تال نہ بنے تو گیت کا کرے سر سر تال نہ بنے تو گیت کا کرے اور جو آئے گا بڑھاپا تو سلح جیت کا کرے یہ ماحول بنا رہے بھائی سر سر تال نہ بنے تو گیت کا کرے اور جو آئے گا بڑھاپا تو سلح جیت کا کرے سورتال نہ بنے تو گیت کا کرے جو آئے گا بڑھا پا تو سلا جیت کا کرے جب سچا سعودہ ہوئی گوا ڈیرہ کے بیچ ماں پھر پھنگے گرو میت تو ہنی پریت کا کرے یہ پیار محبت باتیں بہت اگر کے عمر بھی یا کہ جوانی جوانی میں پریم کلکلات بہت ہے جوانی میں پریم کلکلات بہت ہے اب بڑھا پے میں پریم گلگلات بہت ہے اور جوانی جوانی کا پریم جھدہ کو نہیں جانت مل بڑھا پے کا پریم چلات بہت ہے اب ہمار پورکہ کہی گے ہیں کہ جس دیا کو دنیا کری تس اٹھاو آپن بھی تو ہم ہوں سب کا چلیک ہے تو بھئیہ ارے نی جوانے ماں پران رکھ موڑ دیو اور بے سر بے سر مطا بنو کی رکارڈ توڑ دیو نی جوانے ماں پران رکھ موڑ دیو اور بے سر مطا بنو کی رکارڈ توڑ دیو اور دعویٰ ہے دعویٰ ہے کہ پردھان منتری ہوئی جیو دعویٰ ہے دعویٰ ہے دعویٰ ہے کہ پردھان منتری ہوئی جیو کہ تو کمارے رہو نہیں میری آگ چھوڑ دیو بہت بہت اب یہ پیاد محبت کے بعد ہاپن بیتی بطارن بھیا ایک روز سری مطی ہم سے کہے لگی تالی بجاؤ بھئیہ ایک روز سری مطی ہم سے کہے لگی کہ پہلے کی طرح پیار نہیں کرت ہو اور پہلے تو رات رو ہم پر دیوانی تم اب کہے دیکھ دیکھ ہم کا جرت ہو اور کبیٹا ہم راہتیو دن بہرے رہا تو بیست گھرے اوتے کھٹیا پر پھٹ سے گرت ہو اور پیار والی گھنٹی بجاؤے کب بھول گئو ہم کا جنات کہوں بہرے تپت ہو تو سری مطی جی سے کہا تم سے بتائی کا ابھی یہاں مطلب یہاں کہا جا سکت تو سری مطی جی سے کہا تم سے بتائی کا پیار والی بیٹری مر رہ گئے ندب ہے اور نمبر تو آئے آئے کےڑ چلے جاتھ ہمیں آؤٹ گوئن والی سبیدھو ختم ہے اور دھیمی دھیمی آو تھے آواز یہ سپیکر ماں کہانے ماں لگاؤ تو سنات بہت کم ہے اور تمہارا موبائل تو آئے بھائی ٹیچوالا تمہارا تمہارا موبائل تو آئے بھائی ٹیچوالا ہماری میموری منا کونوں سسٹم ہے یہ بات رہی آئیے چھوٹی سی کپتہ پڑھ کے جاتا سمیں نہیں لوں گا بہت پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں یہ نئی کپتہ ہے ابھی چناؤ ہوئے اور پرنام آئے ہماری سرکار یہ بھی بن گئی میں کسی پارٹی کی بات نہیں کہتا ہوں بھی یا نہ میں کسی پارٹی کا ہوں ہم کونوں پارٹنگ منے نہیں ہوں ہم تو اپنی پتنی کی منے ہی ہوں آئیے یہیں کہتا ہوں کہ اب کی دائیاں اب کی دائیاں پورے بھارت ماں موڈی جی چھائے گے تو ہم جانا ہم سب کے ہے اب اچھے دن آئے گے پانچ سال سب رہے نیہارت مل اچھے دن آئے نا اور رہتی رہا سب جاگت رہے گے چینز سواوے پائیں گوہو دھان مٹر سرسو یوگی کے سان سب کھائے گے تو ہم جانا ہی سانن کے اب اچھے دن آئے پھر سے پھر سے پھر سے ہندوستان کا آوادی سوا کروں ہرہب ہوئی گے اب بتاؤ آئیے کہ پانچ سال سب رہے نیہارت مل اچھے دن آئے نا اور رات رات سب جاگت رہے گے چینز سواوے پہیں گوہو دھان مٹر سرسو یوگی کے سان سب کھائے گے تو ہم جانا ہی سانن کے اب اچھے دن آئے گے بہت اچھے اور نوٹ بند ماں بھائی تباہی بہت لوگ جھیل گئے جو جھیل گئے ہم بھی جھیل گئے بھئیہ وہاں پیڑا بتائی تھے کہ نوٹ بند ماں بھائی تباہی مہنگائی جے یشٹی ماں جھیل کی روٹی کھائے لین ہم دھارا یشٹی یشٹی ماں جب سے جب سے جب سے لاغیا دھارا ہمارے بھائیہ بورائے گے تو ہم جانا ہمارے بھائیہ کے اچھے دن آئے گے بہت لوگن کے اچھے دن آئے ہیں بجلی بجلی کا بلدونہ ہوئے گا بجلی کی ٹیوبیل ہمیں پاس پانچ سے دیات رن مینہ تو بجلی کا بلدونہ ہوئے گا گھر کے اور نل کوپن کے اوٹی یسمہ کٹا کنکتن ہمرا اور برد بھوزن کے پھر دس پرسنٹ دس پرسنٹ جڑا ہوئے ماں پھر بیچے والے کھائے گے تو ہم جانا انہوں سب کے اب اچھے دن آئے گے بہت لوگن کے دن آئے گے اور راز نیز میں بہت اچھے دن آئے تب آگے لکھا بھیا کہ گھات لگا ہے بوہ رہی گئی گھات لگا ہے بوہ رہی گئی کسمت پھوٹ گے ببوہ کے اور آجم گڑما درگت ہوئی گے پھل میشٹار نیرہوا کے بہت اچھے کہا کہ نیزد پرسنٹ جی بہت گھات لگا ہے بوہ رہی گئی کسمت پھوٹ گے ببوہ کے اور آجم گڑما درگت ہوئی گے پھل میشٹار نیرہوا کے اور اکھلے سے مطلب پہلے اکھلے نے ان کو سممان دیا تھا اکھلے سے اکھلے سے سممان دین وہ انہیں ان سے ٹکر آئے گے تو ہم جانا نہیں رہو بھائیہ کیا چھے دنے بہت بہت آئے دن بدلے مامتہ دیدی چلی گئی بنگال تیرہ ساتھ توڑ کے اب بھائیو ہمرے چلے گئے ڈیمپل بھو جی کا چھوڑ کے مہیہ دیدی چلی گئی بنگال تیرہ ساتھ توڑ کے اور بھائیو ہمرے چلے گئے ڈیمپل بھو جی کا چھوڑ کے اور گربل گربل کرت رہے سپالو خوبہ گھائے گے تو ہم جانا ہی نہیں رہو کہ اب اچھے دن آئے گے بہت لوگن کے اچھے دن ہیں بھائیہ اب بیعہ پارن کے اچھے دن آئے انہوں پینسن پہی ہیں بیعہ پارن مطلب جو گھوشنائیں ہوئی سناؤ بات ٹی بی میں دیکھا بھائیہ پتروں میں دیکھا پیپر میں تب کہا بیعہ پارن کے اچھے دن اب انہوں نے ٹینسل لے ہیں ایسی جے ایسٹی دے ہیں اور وہ ایسی پینسل لے ہیں اور ہمارے ان سر پر ہمارے ان جو تھی ہمارے ان سر پر ہمارے ان جو تھی یہ تے ہم سب دنے چھوٹا آئے گے تو ہم جانا ہماروں سب کے اب اچھے دن آئے گے اب اچھے دن اب بیٹ گئے ہیں جو سی اور دوانی کے اب اچھے دن بیٹ گئے ہیں جو سی اور دوانی کے اب اچھے دن آئے گئے نرملا اسمیتی رانی کے ہم کا لاغت دو جنن پر موڈی جی للچی آئے گی تو ہم جانا ہی دونوں کے اب اچھے دن آئے گے ناثہ لیتا ہوں کہ رائے بریلی رائے بریلی جلا چنلیز ہوئے سونیا گانڈھی کا یوگی موڈی روگ نپائن ای جنتا کی آنڈھی کا بہت اچھے بہت اچھے 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 کھا تھے چپرے ماں دل بدلو گا تا کھائے گے تو ہم جانا دل بدلو کے اب اچھے دن بہت اچھے شائر خوشنبہ کو زہمت دوں جن کی آواز کی شیریلی ہر ایک کو متاثر کرتی ہے جن کے اشار روح کو چھوٹے ہیں اور دلوں میں اتر جاتے ہیں لہزے کی گنایت اور عشقی حلاوت ایسی ہے کہ گویا محبوب تخییلی میں نہیں ہے سامنے ہے اور ہم اس کو اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مخالف سب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے مخالف سب بھی خوش ہوتی ہے لوہا مان لیتی ہے غزل کا شیر اچھا ہو تو دنیا مان لیتی ہے پھر اس کو مر کے بھی خود سے جدہ ہونے نہیں دیتی پھر اس کو مر کے بھی خود سے جدہ ہونے نہیں دیتی یہ مٹی جب کسی کو اپنا بیٹا مان لیتی ہے یہ مٹی جب کسی کو اپنا بیٹا مان لیتی ہے محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت کرتے جاؤ بس یہی سچی عبادت ہے محبت ماں کو بھی مکہ مدینہ مان لیتی ہے آئی حضرات اسی خوبصورت ماحول میں میں اس شاعر کو آپ کی سماتوں کے حوالے کروں جس نے سب سے پہلے خوبصورت نات پاک مصروں کو تشریف لیں اور اپنے کلام سے نواز دیں تعلیوں کی گون میں استقبال کرے جناب فیروز جدیش پولی صاحب کا صدر مشاہرہ کی اجازت لیتے ہوئے میں چار چار مصرے آپ تک پہنچانے کوئش کر رہا ہوں پھر ایک مکمل گزل بلکہ دو مکمل گزل آپ تک پہنچانے کوئش کروں گا میں چار مصرے پیش کرتا ہوں سمات کریں باتا کی کبھی کوئیں پہ کسی کے شجر نہیں آتے کبھی کوئیں پہ کسی کے شجر نہیں آتے نشے میں ڈوب جانے کو خمر نہیں آتے مانا کی مجھ سے لگزشیں ہوتی ضرور ہیں پر آپ بھی کچھ کم نظر نہیں آتے پر آپ بھی کچھ کم نظر نہیں آتے دو اشک ہماری یاد میں بہا کر تو دیکھو دو اشک پہلی بار پڑھ رہا ہوں عطا ہو صاحب دو اشک ہماری یاد میں بہا کر تو دیکھو میرے چہرے سے چہرہ ملا کر تو دیکھو ارے تمہیں خود بخود ہو جائے گا پیار ہم سے تمہیں خود بخود پیار ہو جائے گا ہم سے تمہیں خود بخود ہو جائے گا پیار ہم سے بس ایک بار اپنی پل کے اٹھا کر تو دیکھو بس ایک بار اپنی پل کے اٹھا کر تو دیکھو اور چار مصرے اور آپ تک پہنچانی گوش کر رہا ہوں کہ کب تک ہم اپنے آپ کو چھپاتے فیریں گے کب تک ہم کسی غیر کے اشارے پہ چلیں گے ارے اس سوچ میں تبدیلی وہاں آئے گی فیروز اس سوچ میں تبدیلی وہاں آئے گی فیروز اپنے ہی دونوں پیروں میں جب چھالے پڑیں گے اور اب مکمل گزل آپ سماعت کر لیں تو بہتر ہوگا جس کے لیے ارش صاحب بہت دن سے بزید تھے آج وہ وقت آئی گیا کہ میں وہ گزل آپ تک پہنچانے کوئش کر رہا ہوں سماعت کر رہا ہوں لیکن دوستو تھوڑا سا جونڈنے کی کوئش کریں مزائے گا آپ پڑے بس سب جڑیں گے جے جے شبیہ یاد آیا تیرا رونا تیرا حسنا یاد آیا یاد آیا تیرا رونا تیرا حسنا یاد آیا جب بھی گزرا اس رہے گزر سے ساتھ چلنا یاد آیا جب بھی گزرا اس رہے گزر سے ساتھ چلنا یاد آیا واہ بہت اچھے کہ یہ فلک اور یہ زمین ہے کوئی تجھ سا نہیں یہ فلک اور یہ زمین ہے کوئی تجھ سا نہیں چاند给我 چاند جب بھی میں نے دیکھا چاند جب بھی میں نے دیکھا تیرا چہرہ یاد آیا چاند جب بھی میں نے دیکھا تیرا چہرہ یاد آیا یاد آیا تیرا رونا تیرا ہسنا یاد آیا جب بھی گزرا اس رہ گزر سے ساتھ چلنا یاد آیا اور اگلا بھی شیر تماتے ہیں بہت اچھے کی بن تیرے اے ہم سفر کیسے ہو میرا گزر بن تیرے اے ہم سفر کیسے ہو میرا گزر بن تیرے اے ہم سفر کیسے ہو میرا گزر جب بھی فرقت نہیں ہے گھیرا جب بھی فرقت نہیں ہے گھیرا تیرا سجنا یاد آیا یاد آیا تیرا رونا تیرا ہسنا یاد آیا اور بھی شیر سماعت کریں بہت اچھے کی بکھرے جب نسی میں سہے چاک ہو جائے جگر بکھرے جب نسی میں سہے بکھرے جب نسی میں سہے چاک ہو جائے جب بھی گلچا میں نے دیکھا جب بھی گلچا میں نے دیکھا تیرا کھلنا یاد آیا یاد آیا تیرا رونا تیرا ہسنا یاد آیا جب بھی گزرا اس رہ گزر سے ساتھ چلنا یاد آیا اور آخری شیر اس گزل کا سماعت کر لیں کی یاد آئے جب تیری جان لب پر ہو میری یاد آئے جب تیری جان لب پر ہو میری تجھ کو میں نے جب نہ پایا ہر کھلونا یاد آیا یاد آیا تیرا رونا تیرا ہسنا یاد آیا چاند جب بھی میں نے دیکھا تیرا چہرہ یاد آیا بہت اور ایک گزل آپ پڑھیں کیا بات سماعت کر لیں وہ دل پہ لے رہے ہیں بھائی نہیں پڑھیں آپ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ایک مطلع اور دو تین شیر اور سماعت کر لیں بہت کوئی توفان ٹکرائے تو ہم کو یاد کر لینا کوئی توفان ٹکرائے تو ہم کو یاد کر لینا بہت اچھے کوئی توفان ٹکرائے تو ہم کو یاد کر لینا ارے سمندر راہ میں آئے تو ہم کو یاد کر لینا سمندر راہ میں آئے تو ہم کو یاد کر لینا اور بہت اچھا شیر سماعت کریں کہ ابھی تو ہم زمانے میں تمہارے چاہنے والے عرش بھائی اور عرزو بھائی خاص طور سے آپ کیا چاہتا ہوں کہ ابھی تو ہم زمانے میں تمہارے چاہنے والے ابھی تو ہے زمانے میں تمہارے چاہنے والے ارے زمانہ ارے زمانہ تم کو ٹھک رہا ہے تو ہم کو یاد کر لینا زمانہ زمانہ تم کو ٹھک رہا ہے تو ہم کو یاد کر لینا زمانہ تم کو ٹھک رہا ہے تو ہم کو یاد کر لینا اور اگلا بھی شہر محبتوں کے ساتھ سماتھ فرمائیں کی ابھی بھوبروں سے کھیلو تتلیوں سے دل کو بہلا آؤ ابھی بھوبروں سے کھیلو تتلیوں سے دل کو بہلا آؤ پیچھے والے حضرات تھوڑا سا شریک ہو جائیں ایک مرتبہ تالیوں کے ساتھ بتا دیں کہ ہم بھی شریک ہیں پیچھے والے بھائی ابھی بہت بہت شکریہ ابھی بھوبروں سے کھیلو تتلیوں سے دل کو بہلا ابھی بھوبروں سے کھیلو تتلیوں سے دل کو بہلا ارخزہ کا ارخزہ کا دور آ جائے تو ہم کو یاد کر لینا خیزہ کا دور آ جائے تو ہم کو یاد کر لینا خیزہ کا دور آ جائے تو ہم کو یاد کر لینا اور چلتے چلتے ایک شعر اور سماعت کر لیں ہمیں شریک ہو آپ ہمیں منظور اپنا قتل اور اپنی تباہی بھی ہمیں منظور اپنا قتل اور اپنی تباہی بھی تمہارا دل پہل جائے تو ہم کو یاد کر لینا تمہارا دل پہل جائے تو ہم کو یاد کر لینا مکتے کا شیر بہت چھے فیروز بھائی بھا 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 یہ دنیا والے جب فیروز کترانے لگے تم سے یہ دنیا والے جب فیروز کترانے لگے تم سے یہ دنیا والے جب فیروز کترانے لگے تم سے جو ایسا جو ایسا بات آجائے تو ہم کو یاد کر لینا آجائے پیش کر تو یہاں سے وہاں تک میرے ساتھ شریک حضرات بہت رم رئی سے شہر کیا شاہو قلندر ڈوب جاتے ہیں تیری آنکھوں کی جھیلوں میں سمندر ڈوب جاتے ہیں تیری آنکھوں کی جھیلوں میں سمندر ڈوب جاتے ہیں تیری ہر بات سہلیتا ہوں ہسکر بھائی ہے ورنہ حضرات آپ نے وہ ماحول دیا نجی اس ماحول میں جنابِ ارش صاحب کو سنا جاتا ہے یہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے آپ ان کے چہرے کو پڑھتے ہیں آپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے لیکن جب ان کی فکر ان کے خیالات شاعری کے قالب میں ڈھلتے ہیں تو کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اس کو آپ یہ جان لیں کہ یہ بدن کس لیے سوخا ہے تمہیں کیا معلوم یہ بدن کس لیے سوخا ہے تمہیں کیا معلوم خون حالات میں چوسا ہے تمہیں کیا معلوم یہ بدن کس لیے سوخا ہے تمہیں کیا معلوم خون حالات میں چوسا ہے تمہیں کیا معلوم لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی طرف مت دیکھو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کی طرف مت دیکھو یہ شرابی نہیں بھوکا ہے تمہیں کیا معلوم لڑکڑاتے ہوئے قدموں کی طرف مت دیکھو یہ شرابی نہیں بھوکا ہے تمہیں کیا معلوم کس کو لائے ہو عدالت میں گواہی کے لئے کس کو لائے ہو عدالت میں گواہی کے لئے یہ تو پیدائشی جھوٹا ہے تمہیں کیا معلوم آپ کو عرش رائع علی صاحب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ ان کو بھرپور تالیے کی گنج میں استقبال کریں گے استقبال کریں اس عظیم شاعر کا اور بلند آواز سے دوستو السلام علیکم لائک مبارک باد ہیں جناب صغیر احمد صاحب جنہوں نے شادی کے خوشگوار موقع پر ایک عدبی نششت کا احتمام کیا ہے اور آپ سب بھی مبارک باد کے لائک ہیں بینہ کسی تمہید کے صدر مشاعرہ جناب موید احمد صاحب سے میں اجازت چاہوں چار مصروں سے اپنے بات کی شروعات کرتا ہوں باتیں بہت ساری ہو گئیں لیکن کچھ میں اپنے مزاج کے مطابق کچھ سنانا چاہوں گا آپ سے میں مطلع وہ مجھے وہ مجھے میری محبت کسلا دیتا ہے وہ مجھے میری محبت کسلا دیتا ہے وہ مجھے میری محبت کسلا دیتا ہے غیر کے نام اس دل کو جلا دیتا ہے غیر کے نام اس دل کو جلا دیتا ہے محبت محبت کار امیروں کا قدرتان نہیں جتنی حاجت ہے مجھے میرا خدا کسلا دیتا ہے غیر کے نام زمین پر اپنی مجھے یقین تو ہے زمین داری پر اپنی مجھے یقین تو ہے بھلے ہی پاس میں دوغ سہی زمین تو ہے ہزاروں ساپ پلے ہیں مگر ملال نہیں خوشی ہے اتنی کی کرتے میں آستین تو ہے ہزاروں ساپ پلے ہیں مگر ملال نہیں خوشی ہے اتنی کی کرتے میں آستین تو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا خوشی ہے اتنی کہ کرتے میں آس تین تو ہے بہت اچھے ایک مطلع اور دو تین شیر میں پڑھتا ہوں دیکھئے گا بی جو مو کے آپ سب نوجوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے تھے ابھی جمنا پرسا صاحبی اس عمرو میں بھی آ کر کے محبت کی اتنی باتیں کی آپ سب لوگ غالباً کسی نے کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور شاید میں ایسا انسان ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی لوگوں نے مجھ سے بڑی محبت کی محبتوں کا صلح ہے جو میں آج یہاں کھڑا ہوں مطلع دے رہا ہوں اگر اچھا لگ جائے تو یہی سے شریک ہو جانا بہت زیادہ دیر مجھے رہنا نہیں اگر آپ اچھے سے نہیں سننے کہ میں بیٹھ جاؤں گا فوراں جگہ لے لوں گا مطلع دے رہا ہوں دیکھئے گا نہیں دھمکی نہیں ہے یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں میں مطلع دے رہا ہوں بیج غموں کے بونا ہے سچا ہو تو ساتھ دے نا بیج غموں کے بونا ہے بیج غموں کے بونا ہے بیج غموں کے بونا ہے عشق کا مطلب رونا ہے عشق یہ مشورہ دے رہا ہوں آپ سپنو جوان لوگوں کو ہاتھ اتھائیے آپ لوگوں میں کسی سے نہ محبت کی ہیں غالباً سپنے کی ہیں پیچھے دیکھے رہی ہے گھر کے لوگ بھی بیٹھے بہت مارے جاؤ گھر میں مطلع دے رہا ہوں پھر سے یہ مشورہ ہے میری طرف سے آپ کے لئے بیج غموں کے بونا ہے بیج غموں کے بونا ہے بیج غموں کے بونا ہے عشق کا مطلب رونا ہے عشق کا مطلب رونا ہے اور یہ شیر دیکھئے گا کیوں روئے کیوں آہ بھرے کیوں روئے کیوں آہ بھرے وہاں پہنچئے گا جہاں کے لئے میں نے یہ شیر کہا ہے کیوں روئے کیوں آہ بھرے کیوں روئے کیوں آہ بھرے کیوں روئے کیوں آہ بھرے جو ہونا سو ہونا ہے عشق کا مطلب رونا ہے اور یہ شیر دیکھئے گا ہمارے بزرگ بھی ہمارے درمیان بھرے زندہ باز زندہ باز تو میں شورہ سے میں چاہوں گا کہ اگر اس کی تائید کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا شیر ہو گیا کیا آمی جب روٹی کے لالے ہوں جب روٹی کے لالے ہوں آپ سب لوگوں نے بہاریں دیکھی ہیں ہریالی دیکھی ہیں ہمارے بزرگ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جو جو دن دیکھے ہیں آپ ان سے پوچھے گا تو یہ کبھی بتائیں گے ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ ایک حال ایسا بھی ایک وقت ایسا آیا ہے اس دیار میں کہ لوگ کچھ پیڑوں کی چھالیوں کو چھیل کر کے کھایا کرتے تھے میں شیر پہچا رہا ہوں اگر ہو گیا ہوں جب روٹی کے لالے ہوں جب روٹی کے لالے ہوں جب روٹی کے لالے ہوں کیا مٹی کیا سونا ہے جب روٹی کے لالے ہوں جب روٹی کے لالے ہوں جب روٹی کے لالے ہوں کیا مٹی کیا سونا ہے کیا مٹی کیا سونا ہے بہت بہت شکریہ آپ لگوں گا بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں بہت اچھے حرش بھائی بہا 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 میری ہر بات کا جب آپ برا مانتے ہیں میری ہر بات کا جب آپ برا مانتے ہیں میری ہر بات کا جب آپ برا مانتے ہیں پھر بتا دیجئے نہ کس کا کہا مانتے ہیں بہت اچھے عرش بھائی واہ واہ بتا دیجئے نہ کس کا کہا مانتے ہیں اور ایک شیر بڑا سچا شیر آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر واقعی سچا ہو تو آپ سب اپنے خوٹوں کو جنبش دیں گے آپ بتائیں گے کہ یہ سچا شیر ہے ایک جاتا ہے تو پھر دوسرا آ جاتا ہے ایک جاتا ہے تو پھر دوسرا آ جاتا ہے ایک جاتا ہے تو پھر دوسرا آ جاتا ہے اہل بازار کسے اپنا سگا مانتے ہیں ایک جاتا ہے تو پھر دوسرا آ جاتا ہے ایک جاتا ہے تو پھر دوسرا آ جاتا ہے اہل بازار کسے اپنا سگا مانتے ہیں اور یہ شیر اس قبیل کا میرا سب سے پسندیدہ شیر ہے اور آرزو اشرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے عزیز دوستوں میں سے ہیں میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں آرزو یہ شیر آپ کے لیے ہیں جمعہ پردان دیکھیں گا اگر شیر ہو گیا ہو تو دعا ہو آپ نے دعا جس کو دے دی سمجھ لیجئے اس کی محنت کامیاب ہے دیکھیں گا شیر عرضو دیکھیں گا اس سے زیادہ کی اب امید نہ کر میرے عزیز اس سے زیادہ کی اب امید نہ کر میرے عزیز اس سے زیادہ کی اب امید نہ کر میرے عزیز اتنا کیا کم ہے تجھے خود سے بڑا مانتے ہیں واہ 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 اتنا کیا کم ہے تجھے خود سے بڑا مانتے ہیں اے واہ 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 نوجوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کے مطلب کا ایک مطلب دو دین شیر اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا ایک مطلب پڑھ رہا ہوں سنیے گا بہت اچھے بہت اچھے دوست ایک بار زوردہ تعلیب اجا دیجئے تک کہ تھوڑا سا میرے اندر بھی طاقت آ جائے گا میں پڑھتا ہوں دیکھئے گا تو دھرتی میں تیرا بادل ہو جاؤں مطلب پڑھ رہا ہوں یہی سے آپ سب میرا ساتھ دیں گے تو آگے دو تین شیر ہیں زیادہ نہیں ہیں تو میں آگے پڑھ دوں گا ورنہ مطلب پڑھ کر میں اپنی ذہبتیں تمام کرلوں گا تو دھرتی میں تیرا بادل ہو جاؤں جان جہاں تیرے عشق میں پاگل 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 ہو جاؤں پاگل ہو جاؤں اور یہ شیر بطور خاص میں پڑھ رہا ہوں ڈائیس پر شورا ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندی عدب سے آئی ہوئی قاویتری ہیں بہت ہی اچھے اشعار پڑھتی ہیں میں آپ کو بتاؤں ابھی ایک نام باقی ہے دلکر صاحب کا دلکر صاحب بہت ہی محتبر اور محتبر اشعاروں میں ان کی گنتی ہوتی ہے ہم لوگ تو بہت چھوٹے ہیں بہت اچھا آپ کو ابھی سننے کو اشعار ملیں گے لیکن تھوڑا سا محول بنائی ہے میں یہ شیر بطور کالندی جی آپ یہ شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں سنو یہ خاک ساری آپ کی بڑی اچھی لگتی واہ 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 کاش میرے دل میں آکر تو رہنے لگے شیر رکھیں پھیر ہوئی دریا کا کھارا پانی ہوں پھیر ہوئی دریا کا کھارا پانی ہوں ہوتوں سے چھولے گنگا جل ہو جاؤں جان جہاں تیرے عشق میں پاگل ہو جاؤں ایک مطلعہ دیکھئے گا امیری خواہشوں کی زدمے سالوں سال رہتی ہے امیری خواہشوں کی زدمے سالوں سال رہتی ہے غریبی ٹاٹ میں لپتی ہوئی خوشحال رہتی ہے بھلے ہی مفلسی میں ماں نوالوں کو ترستی ہو مگر بچوں کی ہر خواہش پہ مالا مال رہتی ہے مگر بچوں کی ہر خواہش پہ مالا مال رہتی ہے میرے گربت کی بجلی میرے بچوں پر نہ گر جائے اسی کوشش تلے ہستی میری پامال رہتی ہے اسی کوشش تلے ہستی میری پامال رہتی ہے اور یہ شیر دیکھئے گا کہ وہاں سے بھی چلا دیتی ہے مجھ پر پیار کا جادو وہاں سے بھی چلا دیتی ہے مجھ پر پیار کا جادو ہمیٹھی میں نہیں وہاں آج کل بنگال رہتی ہے ہمیٹھی بہت 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 دیتی ہے وہاں وہاں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بڑی دیر سے کس کی مطلاشی ہیں میں چار مصرے پڑھتا ہوں سیدھے سیدھے نام لیتا ہوں اس خوبصورت کاویتری کا جس نے بڑے کم وقت میں تمام اہل محبت کے دلوں پر حکمرانی کرنے کا ہنر سیکھا ہے ان چار مصروں کے ساتھ زلف بکھرا کے جو گلشن میں کبھی تو آئے پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی خوشبو آئے کاش ہو جاؤں میں ایک ایسا ہوا کا جھوکا جاکہ نزدیک سے جو تیرا بدن چھو آئے اور ادرات ایک سچا شیر ابھی جو مائیک پر آئیں گی تو آپ ان کو دیکھئے گا ان کی شباحت ان کو مالک نے ایک ایسا خوبصورت بنایا ہے لیکن جب دنیا بھی خوبصورتی ان کے چہرے پر حاوی ہوتی ہے ان مصروں میں آپ اس کو دیکھئے گا کہ زلف بکھرا کے جو گلشن میں کبھی تو آئے پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی خوشبو آئے اس کی آنکھیں مجھے میرہ کا بھجن لگتی ہیں اس کی آنکھیں مجھے میرہ کا بھجن لگتی ہیں پل کے جھپکائے تو الحبان کی خوشبو آئے میں انہیں مصروں کے ساتھ محترمہ کالندی دیویدی صاحبہ سے گزارش کلوں کو تشریف لے آئیں اور اپنے گیت و گزل سے نوازیں بھرپور تعلیہ کی گون میں استقبال کریں بہت شکریہ سبھی کا سواغت کرتی ہوں اردو کے جتنے اچھے الفاظ ابھی ہمارے شائر پرستط کر رہے تھے شاید میں اتنے اچھے الفاظ تو نہیں بول سکتی ہوں لیکن ہندی کی کچھ ایسی قویتائیں کچھ ایسے مکتق کچھ ایسی پنگتیاں آپ کے بیچ میں چھوڑ کر جاؤں گی جو آپ کو سوچنے پر مضبور کریں گی زندگی کی جدو جہز سے نکلی ہوئی کچھ باتیں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کے دل کا ساتھ چاہتی ہوں آپ سب کا ساتھ چاہتی ہوں آپ سب کا پریم چاہتی ہوں آپ سب کا ایسنے چاہتی ہوں سنیے پڑتی ہوں بہت بہت سوگت میں ہندے کی بیٹی میری ہندی زبان ہے میں ہندے کی بیٹی میری ہندی زبان ہے ماں بھارتی کے ایک ہندو مسلمان ہے بہت اچھے بہت اچھے ہندی ہے ماتر بھاسا سکھت سرل ہے لتا پر سچ ہے اردو میرے بھارت کی شان ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے ہندی ہو چاہے اردو سارے شبت ہمارے ہندے کو چھو کر ہی جاتے ہیں اور ہمارے من سے ہی نکلتے ہیں چند بانگتیاں آپ نے بزرگوں کے چڑوں میں سمرپیت کرنے کا پریاز کرتی ہوں اور آپ سب کا ساتھ مانگتی ہوں بزرگوں کی دعاوں کا اثر ضائع نہیں جاتا بزرگوں کی دعاوں کا اثر ضائع نہیں جاتا سواد کتنا بھی ہو وش میں مگر کھایا نہیں جاتا بہت اچھے بہت اچھے بدلتے وقت سے مجھ کو بہت افسوس ہوتا ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے مکندر میں نہیں ہے جو مکندر میں منزلدتا بہت اچھے بھائی 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 نکل کو اچھے جتے ہو slim مشاعرے میں بھی جاتی ہوں کبھی سامیلنوں میں بھی جاتی ہوں جہاں پر میرے مستاق جیسے بھائی لوگ مجھے آمنتریت کرتے ہیں تو میں اپنے دل کو روک نہیں پاتی ہوں اور وہاں پر مجھے جانا پڑتا ہے تو مجھ سے پرشن کیا گیا کہ لیتا جی آپ ہندو ہیں یا مسلم میری چار پنکتیوں میں میں نے جو اپنے جواب لکھنے کا پریاز کیا آپ سب کے بیچ رکھتی ہوں اپنے من سے سنیے گا نہ میں ہندو کی بیٹی ہوں نہ مسلمان کی بیٹی ہوں نہ میں ہندو کی بیٹی ہوں نہ مسلمان کی بیٹی ہوں نگاہیں پاک ہوں جس کی میں اس انسان کی بیٹی ہوں بہت اچھے بہت خوب بہت اچھے میں ہندو کی بیٹی ہوں نام سلمان کی بیٹی ہوں نگاہیں پاک ہوں جس کی میں اس انسان کی بیٹی ہوں اپنی اس ماتر بھومی پر درب کرتی ہے یہ لطا ہند میں جنم ہوا میرا میں بھارت ماں کی بیٹی ہوں ہند میں جنم ہوا میرا میں بھارت ماں بہت بہت شکریہ آپ سب بہت اچھش روتا ہیں اور مجھے یقین نہیں بشواس ہو گیا ہے آپ کی دعاوں سے بہت اچھش منچوں پر جانے کا اثر پرابت ہوتا ہے بہت اچھا بڑھ دی بھارت بھمکی کی اس بیٹی نے راجستان تک سفرتیں کیا لیکن جتنے اچھش روتا یہاں ملے اتنے اچھا اتنا اچھا ریسپانس اتنے اچھش روتا مجھے کہیں نہیں ملے چاند کی چاندنی بن کر آج میں گن گناوں گی چاند کی چاندنی بن کر آج میں گن گناوں گی آپ سب کے لبوں پر گیت اپنا چھوڑ جاؤں گی آپ جیسے پیار شروطہ بڑی قسمت سے ملتے ہیں لیکن ایک شرط ہے پہلے تالی بجاؤں بادنی کا بیتا سناوں گی پہلے تالی بجاؤں بادنی آپ لوگوں سے ہی میں نے سیکھا ہے اور آپ لوگوں زدو جہتی زندگی کی زدو جہت سے میری چاند پنکٹیاں نکلتی ہیں وہ میں آپ کی بیچ میں رکھنے کا پریاض کرتی ہوں درد مندوں کی آہوں میں اثر ہوتا ہے جیسے تو پانی ہواوں میں اثر ہوتا ہے ساری ناکامیوں کو بدلے کامیابی میں ساری ناکامیوں کو بدلے کامیابی میں ایسا کچھ ماں کی دعاوں میں اثر ہوتا ہے پریم کی قویتری ہوں اور پریم کی کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اگر آپ سب مجھے آدیشت کرے تو اپنی تالیوں سے مجھے آدیشت کریے میں پریم کی کچھ باتیں آپ کے میچ میں رکھنا چاہتی ہوں اپنے دل کی باتیں آپ کے دل سے کرنا چاہتی ہوں آپ کی چاہت نے ہم کو سنم بیمار کر ڈالا اجڑا دل کا چمن تھا جس کو پھر گلزار کر ڈالا بہتروں کا زمانے نہیں آپ کے بھی سامنے یہ باتیں آئی ہوں گی بیٹا پیار نہیں کرنا کسی سے عشق نہیں کرنا لیکن آپ نے کیا 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 چند پنکیاں رکھتی ہوں آپ اس زمانے کو یاد کیجئے اور جو اس زمانے میں عشق کر رہے ہیں وہ اس زمانے کو یاد کریں آپ کی چاہت نے ہم کو سنم بیمار کر ڈالا اجڑا دل کا چمن تھا جس کو پھر گلزار کر ڈالا بہتروں کا زمانے نے کسی سے عشق مت کرنا بہتروں کا زمانے نے کسی سے پیار مت کرنا نہیں مانا نہیں مانا دیوانا دل آپ سے پیار کر ڈالا ایسا لگ رہا ہے کہ دلدار لوگ یہاں بیٹھے ہیں دل والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پربو تشروتہ بیٹھے ہیں اور جب پیار کر ڈالا تو کیا ہوا آپ کی یاد میں جاگے ہم رات بھر آپ کی یاد میں جاگے ہم رات بھر شب گزاری ہے ہم نے کروٹیں بدل کر پیار کو میرے بدنام کرنا نہیں میری چاہت کو بدنام کرنا نہیں خود سے زیادہ یقین ہم کو ہے آپ پر خود سے زیادہ یقین ہم کو ہے آپ کے پر گزل کے چند شیر گزل کے چند فول اپنے گزل کی مالا سے چند فول آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے پیچ میں رکھنا چاہتی ہوں سنیے گا گم دل بھولنے کا کوئی بہانہ نہ ملا گم دل بھولنے کا کوئی بہانہ نہ ملا گم دل بھولنے کا کوئی بہانہ نہ ملا کوئی بھولنے کا کوئی بہانہ نہ ملا ہکے مائوس نادم توڑ دے آہیں میری ہکے مائوس نادم توڑ دے آہیں میری جیت لوں دل تیرا میں ایسا فسانہ نہ ملا جیت لوں دل تیرا میں ایسا فسانہ نہ ملا اگلا شیر پڑھتی ہوں آج نفرت کی تپیش میں تڑپتی چاہت آج نفرت کی تپیش میں تڑپتی چاہت چراغ بندے مگر ہم کو پروانہ نہ ملا مکتے کی شیر پڑھتی ہوں گزل گاگری شیر تیرے دیر تیری حسرت میں ہم تو در بہ در بھٹکتے رہے تیری حسرت میں ہم تو در بہ در بھٹکتے رہے تیرے دیندار کا پر کوئی ٹھکانہ نہ ملا تیرے دیندار کا پر کوئی ٹھکانہ نہ ملا کوشش لاک کی پر گزرا زمانا اپنے بڑے بھائی علی وقار جناب شمیم وٹوی صاحب سے گزارش کر رہوں کی تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نباز دیں ان چار مصروں کے ساتھ کے کرکٹ کے دوکان پہ پہنچے بھائیا بابو بھولے کرکٹ کے دوکان پہ پہنچے بھائیا بابو بھولے کونوں سستہ ہیلمٹ دے دو دکندار سے بھولے دکندار ہیلمٹ دکھلائی اس روپیہ مانگی ستر کہن کی ہو سی کونوں سستہ ہوئے تو دے دو ہمکا مسٹر دکندار جھو جلائے کہ بولا جائے کہ سر مڈوائے لے دس روپیہ پینٹر کر دے کہ کھپڑی پینٹ کر آئے لے دوستو انہی خوبصورت ماحول میں بگزارش کر رہوں جناب شمیم وٹوی صاحب سے گزارش کر رہے ہیں اور اپنے کلام سے نباز دیں دوستو میں بینہ کسی تمہید و تقریب کے صدر صاحب سے مدہم نظارت چاہتا ہوں اور چار مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں ارز کیا ہے کہ ذرے ذرے کو وہ جیشان بنا دیتا ہے ذرے ذرے کو وہ جیشان بنا دیتا ہے ذرے ذرے کو وہ جیشان بنا دیتا ہے ایک کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے واہ 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 ذرے ذرے کو وہ جیشان بنا دیتا ہے ایک کافر کو بھی ایک کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے اور شرط اتنی ہے خدا صرف مہربا ہو جائے شرط اتنی ہے خدا صرف مہربا ہو جائے وہ گدھے کو بھی پہلوان بنا دیتا ہے شرط اتنی ہے خدا صرف مہربا ہو جائے وہ گدھے کو بھی پہلوان بنا دیتا ہے دوستو زیادہ تر لوگ تو چلے گئے لیکن چلیے جتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت تھی وہ گئے ہیں دوستو تھوڑا سی ادھر آ جائیں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی دیر آخری شاعر ہمارا جناب دلکش سلطان پوری صاحب وہ بچے ہوئے ہیں اور بڑے محترم شاعر ہیں ان کو آپ سماعت کرنا ہے اس کے بعد آپ کی زہمت تمام آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے مہمان شاعر ہیں ان سے آپ سماعت کے لئے تھوڑا سا قریب آ جائیں تھوڑی دیر کے لئے اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سا آگے آ جائیں بڑی مہربانی ہوگی سب لوگ ذرا سا آجا بھائی ادھر بھی آجا بھائی آپ اٹھ جائیے ماشاءاللہ آپ لوگ آ جائیے دوستو چار مصرے آپ کے حوالے اور کرتا ہوں کہ اداکاری میں ہے ماہر اداکاری نہ چھوڑیں گے اداکاری میں ہے ماہر اداکاری نہ چھوڑیں گے اور قیامت لاکھ برپا ہو ریاکاری نہ چھوڑیں گے اور مکمل تیس روزے چھوڑ جائیں غم نہیں مجھ کو یہ دعویٰ ہے مگر کوئی بھی افتاری نہ چھوڑیں گے یہ دعویٰ ہے مگر کوئی بھی افتاری نہ چھوڑیں گے اس سے پہلے کہ قیامت ہو اور دھرتی پھٹ جائے دلکش بھائی نے آپ کو جہاں سے ربینہ دیا ہے لا خیر کریں اس سے پہلے کہ قیامت ہو اور دھرتی پھٹ جائے جلتا سورج بھی سوا نیزے پہ آکت ڈڑ جائے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے یا مہینوں یا سالوں پہلے چوٹیاں کرتی تھی خواتینوں کی چوٹیاں کرتی تھی چار میں سے ملاجہ فرمائے اس سے پہلے کہ قیامت اور دھرتی پھٹ جائے جلتا سورج بھی سوا نیزے پہ آکت ڈڑ جائے ایک شب ظلف کے سائے میں گزر جانے دو کیا خبر صبح میرے یار کی چوٹی کٹ جائے اور چار میں سے ملاجہ فرمائے یہ عالم فرقہ پرستی میں اڑنگا ہے تو ہے اور ہر فسادی مولبی سے میرا پنگا ہے تو ہے عالم فرقہ پرستی میں اڑنگا ہے تو ہے اور ہر فسادی مولبی سے میرا پنگا ہے تو ہے اور شوق سے تو خود لگائے تین تلہ ٹوپیاں کیا ہوا میرا جو پیجاما اڈنگا ہے تو ہے اور چار میں سے ملاجہ فرمائے بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں سنیں میری شہرت کا چرچہ عام ہو جائے تو اچھا ہے میری شہرت کا چرچہ عام ہو جائے تو اچھا ہے اور میرا بھی شاعروں میں نام ہو جائے تو اچھا ہے میری شہرت کا چرچہ عام ہو جائے تو اچھا ہے میرا بھی شاعروں میں نام ہو جائے تو اچھا ہے میرا بھی شاعروں میں نام ہو جائے تو اچھا ہے اگر اس دور میں رضیہ کبھی گنڈوں میں پھنج جائے تو منی کیا کرے بدنام ہو جائے اگر اس دور میں رضیہ کبھی گنڈوں میں پھنج جائے تو منی کیا کرے بدنام ہو جائے تو اچھا ہے اور یہ چار مصرے ملاجعہ فرما لے کہ ذرا سی بات پہچانی نہیں ہے ذرا سی بات پہچانی نہیں ہے اور میری قسمت میں بریانی نہیں ہے ذرا سی بات پہچانی نہیں ہے میری قسمت میں بریانی نہیں ہے نرے گا اور کوٹا بیج کھاتے مگر افسوس پردھانی نہیں ہے بہت اچھے شمید بھائی بہت اچھے بہت میں بڑی دیر سے میں دیکھ رہا تھا یہ آرش بھائی کو آپ بار بار سردھانجلی ارپیت کر دیتے تھے چلیے میرے لیے ایک ہی سہی بہت شکریہ آچھا چار مصرے ملاجعہ فرما لے کہ صدقہ زکاة فطرہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے صدقہ زکاة فطرہ ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور جو مفت کے مفتی ہیں بس مفت کی توڑیں گے اور ماباب کا جیتے جی دامن نہ پکڑ پائے کہتے ہیں کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے بہت اچھے ماباب کا جیتے جی دامن نہ پکڑ پائے کہتے ہیں کہ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور دو سو ایک مطلع کچھ اندر ملاجعہ فرمالے کہ میری بیگم تو بینہ غم ہے میری بیگم تو بینہ غم ہے کوئی بات نہیں میری بیگم تو بینہ غم ہے کوئی بات نہیں اور میرے چہرے پہ محرم ہے کوئی بات نہیں اور ان کے ہر حکم پر لبائک ہر عدا پر ہاں ان کے ہر حکم پر لبائک ان کے ہر حکم پر لبائک ہر عدا پر ہاں سب تو پھیلے بنی آدم ہے ہاں 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 سب تو پھیلے بنی آدم ہے ان کے ہر حکم پر لبائک ہر عدا پر ہاں سب تو پھیلے بنی آدم ہے کوئی بات نہیں اور یہ شیر ملاجعہ فرمالے کہ کبل شادی تو چراغاں تھا ہسی محفل تھی ہمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم شولہ ہے کبھی شبنم کوئی بات نہیں کبھی شولہ کبھی شبنم ہے کوئی بات نہیں اور یہ شیر مراجعہ فرما لے کہ راجِ صحت جو میں نے پوچھا تو ہس کر بولی راجِ صحت جو میں نے پوچھا تو ہس کر بولی آپ کے خوں میں بہت دم ہے کوئی بات نہیں آپ کے خوں میں بہت دم ہے کوئی بات نہیں اور آخری شیر بلوزہ فرمالے کہ میرے زخموں پہ چھڑک دیتی ہے ہر روز نمک میرے زخموں پہ چھڑک دیتی ہے ہر روز نمک اور روز کہتی ہے کہ مرہم ہے کوئی بات نہیں میرے زخموں پہ چھڑک دیتی ہے ہر روز نمک روز کہتی ہے کہ مرہم ہے کوئی بات نہیں اسے جو ہے مکمل ہوئی بحفل مقتہ کی شکل میں ہندوستان کا وہ عظیم فنکار جو آج نہ صرف مشاعری کی دنیا میں بلکہ سیاست کے دنیا میں بھی اس نے الگ اپنی پہچان بنائی ہے اس کا الگ اپنا لبو لہجہ ہے وہ نام نام اسم اگرامی علی بقار جناب دلکش سلطان پوری صاحب کا ہے قبل اس کے یہ خوبصورت لہجہ آپ کی سماتوں کے حوالے ہو میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے کے تمہید کے طور پر کچھ شیر میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر دیں اشو دل نواز منظر لا خوشک ماحول ہے گلے تر لا سرولا سنبلو سنور لا بیرے بحبوب جیسا پائے کر لا میں بڑے ہی عدب کے ساتھ علی وقار جناب دلکش سلطان پوری صاحب سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کلام سے نواز دیں تعلیت کے گونہ میں استقبال کریں جناب دلکش سلطان پوری صاحب سے گھنے ہم میں تراندن سے کچھ شیر آپ کی سماتوں کے نظر کرنا چاہتا عمر کٹتی رہی جس کے لیے رسوائی میں کر گیا آج وہ حد پار بے وفائی میں کر گیا آج وہ حد پار بے وفائی میں تیری یادوں کے مستلی یادوں کے تسلسل نہیں رکھتے ایک پھل اب تو تنہا نہیں رہتا ہوں میں تنہائی میں تیری یادوں کے تسلسل نہیں رکھتے ایک پھل تیری یادوں کے تسلسل نہیں رکھتے ایک پھل اب تو تنہا نہیں رہتا ہوں میں تنہائی میں اور چاند میں سے بتا رہا ہے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے دلکش بھائی کسی نے عشق کا پہ کر سمجھ لیا مجھ کو کسی نے عشق کا پہ کر سمجھ لیا مجھ کو سنم پرست نے پتھر سمجھ لیا مجھ کو سمجھ سمجھ کے سمجھ پائے نہ میرے اپنے سمجھ سمجھ کے سمجھ پائے نہ میرے اپنے نگاہ غیر میں بہتر سمجھ لیا مجھ کو نگاہ غیر میں بہتر سمجھ لیا مجھ کو نگاہ غیر میں بہتر سمجھ لیا مجھ کو آواز بہت زیادہ متاثر ہے پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں مطلع اور چند اشار گزل کے بطورے خاص ہماتھ کریں ایک سورت جو انتخاب میں ہے 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 وہ مسلسل ہمارے خواب میں ہے وہ مسلسل ہمارے خواب میں ہے وہ مسلسل ہمارے خواب میں ہے انہیں بھی شہر محبتوں کے ساتھ سمات کریں پھوٹتی ہے جو اس کی زلفوں سے 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 ایسے خوشبو کہاں گلاب میں ہے ایسے خوشبو کہاں گلاب میں ہے ایسے خوشبو کہاں گلاب میں ہے اور ایک سچا شعر گزل کا آپ کی سماتوں کے نظر کرتا ہوں اہلِ علم کی سمجھے چاہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں اہلِ دل بے عدب نہیں ہوتا اہلِ دل بے عدب نہیں ہوتا اہلِ دل بے عدب نہیں ہوتا یہ سبق عشق کے نساب میں ہے یہ سبق عشق کے نساب میں ہے اور آخری شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں آگ جس نے لگائی ہے دل میں 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 در حقیقت اللہ وہ چشمِ آب میں ہے حقیقت وہ چشمِ آب میں ہے ایک صورت جو انتخاب میں ہے وہ مسلسل ہمارے خواب میں ہے ڈائیس پر موقع شورا شاعرات میرے سامنے بیٹھے بازوک سامنین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین اگرامی کافی دیر بعد اور ایک لمبے انتظار کے بعد میں آپ سے روبرو ہوا اور یقیناً اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مشاعرہ سننے والے لوگ ہیں اردو عدب کے سچے عاشق یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں تو آئیے صدر مشاعرہ کی اجازت چاہتے ہوئے تحت پہ کچھ اشار غتل کے آپ کی سماتوں کے حوالے کرو اس کے بعد انشاءاللہ ترنوں میں کچھ شہر پڑھوں گا میری بھی طبیعت تھوڑا علیل ہے جو خامہ اور سردی کے وجہ سے گلا بھی ذابطے میں ہے پھر بھی مطلع سنیں انشاءاللہ یہ بارے مجیب بھائی جو مشاعرہ میڈیا سے ہیں اور آج کل اردو عدب کی خدمت اپنے سوسل نیٹور کے ذریعے کر رہے ہیں اللہ نے سلامت رکھے یہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیشہ اردو عدب کے ان تمام نایاب ہیروں کو یاد کرے گی اور اردو عدب کے ان تمام جو گل ہیں جو فول ہیں ان کی خزبو سے اپنے دلوں کو منور اور مؤتر کرے گی وہاں اچھا کام کر رہے ہیں میں مطلع تحت میں پڑھتا ہوں جی مجیب بھائی کے لئے بلکل پوری بیداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں بے بسی کے میرے آنکھوں میں وہ منظر جاگے بے بسی کے میری آنکھوں میں وہ منظر جاگے لڑ گیا قافلہ پھر بھی نہیں رہبر جاگے بے 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 بسی کے میرے آنکھوں میں وہ منظر جاگے لڑ گیا قافلہ پھر بھی نہیں رہبر جاگے یک بیگ توڑ گیا کیسے یہ ساحل کا سکوت یک بیگ توڑ گیا کیسے یہ ساحل کا سکوت جوش دریا میں ہوا کم تو سمندر جاگے جوش دریا میں ہوا کم تو سمندر جاگے بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ محبت آپ کی عرصہ اور مستق صاحب اور ہمارے سمیم صاحب تمام شورہ حضرات کی محبتوں کا شکریہ یک بیگ توڑ گیا کیسے یہ ساحل کا سکوت جوش دریا میں ہوا کم تو سمندر جاگے روٹیاں چھین کے بیٹے ہیں سیاسی گرگے روٹیاں چھین کے بیٹے ہیں سیاسی گرگے کون کہتا ہے غریبوں کے مقدر جاگے کون کہتا ہے غریبوں بہت اچھے بہت اچھے درکش بھائی بہت شکریہ بھائی بہت اچھے زندہ بھائی روٹیاں چھین کے بیٹے ہیں سیاسی گرگے روٹیاں چھین کے بیٹے ہیں سیاسی گرگے کون کہتا ہے غریبوں کے مقدر جاگے رکھ ہواوں کا بدل سکتے ہیں ہم بھی لیکن تین سو تیرہ شفت والا جو لشکر جاگے رکھ ہواوں کا بدل سکتے ہیں ہم بھی لیکن رکھ ہواوں کا بدل سکتے ہیں ہم بھی لیکن تین سو تیرہ شفت والا جو لشکر جاگے تین سو تیرہ شفت والا جو لشکر جاگے سو نہیں سکتا کوئی ملک میں اب چین کی نید سر پرستی میں حکومت کے ستمگر جاگے سو نہیں سکتا کوئی ملک میں اب چین کی نید سو نہیں آج دیکھئے حضرات جگہ جگہ باب لنچنگ ہو رہی ہے کہیں داری ٹوپی کے نام پر کہیں گائے کے نام پر کہیں دلیت کے نام پر کہیں مسلمان کے نام پر عجیب علمیہ ہے میرے ملک کا وہ ملک جو کبھی گنگا جملی تہذیب کا ایک گہوارہ ہوا کرتا تھا جو باہمی محبت کے ایک مثال ہوا کرتی تھی آج کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے کچھ سرپسندوں نے آج کیا سے کیا بنا دیا میرے گلشن کو میرے ملک کو حضرات سو نہیں سکتا کوئی چین سے سو نہیں سکتا کوئی ملک میں اب چین کی نید سرپرستی میں حکومت کے ستمگر جاگے سرپرستی میں حکومت کے ستمگر جاگے